اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمان الرحیم الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولہ الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير إلى آخر الآية صدق الله العليج العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين اللہم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب شحل صدري ويسر لأمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي آمین يا رب العالمين محترم حضرات معزز سامعین محترم خواتین میرے ماں ووہر بہنوں ملی بھائیو آج کی قطوع کا عنوان ہے سورہ سبا سورہ سبا مکی صورتوں میں شامل ہے جو انہیں چوون آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں چھے رکوا ہے سورت کا نام سبا ایک ملکہ کا نام ہے ملکہ سبا اس کی پوری بحث سورہ نمل میں بھی آ چکی ہے اور اس کا کچھ حصہ یہاں بھی آئے گا لقد کانا لسبا ان فی مسکنہیم آیا تو یہ لفظ آگے آنے والا ہے لفظ سبا کی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ سبا ہے بادشاہت اللہ جو کسی کو دیتے ہیں تو کشان کی دیتے ہیں اس کا نمونہ یہاں پر پیش کیا لیا ہے حضر سلیمان کو جس طرح بادشاہت دی گئی تھی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے بتاو نمونے کی یہاں دوس کو پیش کیا اس مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا لیکن یہ واقعہ دوسرے رکو کے بعد آئے گا پہلے رکو میں اللہ کی حمد اور صنا کا تسلح کیا گیا ہے اور کفار قریش جو سب سے اہم عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس میں ان کو شک تھا تو مختلف سورتوں میں مختلف آیتوں میں مختلف دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں جو بڑے بڑے آسمان کو اور زمین کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہیں یہ چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کیوں مشکل ہے یہ اس لکو کا انوان پہلا لفظ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے لئے ہیں تمام شکر اللہ کے لئے ہیں اللذی لہو جس کے لئے ہے معافی سماوات و معافی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا ہے اسی کا ہے جس کے لئے تعریف ہے یہاں پر لفظ اللہو ہے یہ ملکیت کو بتاتا ہے ملکیت ظاہر کرتا ہے یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے اس لئے تمام خوبیاں اسی کچھ زاوار دنیا میں جتنی چیزوں کی ملکیت بتائی جاتی ہیں یہ سب مستعار اور عارضی ہیں حقیقی ملکیت اللہ کے ہے چنانچہ سب اس قائرہ سے چلے جائیں گے اور سب کی ملکیت لورتر اللہ کے طرف آئے گی اسی بات سے کہا رہا ہے لَهُ مَا فِي سماوات و معافی الارض اسی کے لئے ہیں آسمان میں جو کچھ ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لئے حمد ہے آخرت میں بھی جس طرح دنیا میں حمد اللہ کی ہے اس لئے دنیا کی حقیق اس کی ملکیت ہے اسی ہی آخرت میں بھی حمد اسی کی ہے اس لئے کہ وہاں بھی اللہ اعلان فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمُ جواب میں کوئی آواز نہیں آئے گی تو خود فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَحِدُ الْقَحَارُ ایک اللہ کی بادشاہت ہے تو آخرت میں بھی حقیقی بادشاہت اور حقیقی ملکیت اللہ کی ہوگی اور جب وہاں بھی حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے تو حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے تو حقیقی بھی حمد اللہ کی ہوئی اس لئے فرمائیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير اور وہ حکمت والا اور خبر بکنے والا ہے اللہ کے صفات نام ننانبے ہیں ان میں سے یہاں پر لفظ حقیم اور لفظ خبیر دو کا استعمال کیا اللہ نے حقیم حکمتوں والا اور خبیر سب کچھ جاننے والا اس لئے خبر دی گئی کہ زمین و آسمان کی جو باتیں ہیں جو ملکیت ہے ظاہر یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں کی ملکیت ثابت ہے کہ زمین و آسمان میں کیا ہے کہاں ہے کیسا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے اس لئے خبر بکنے والا ہے ہر چیز کی خبر ہے ضرور زردے کا اس کو علم ہو اور حکیم حکمتوں والا ہے اس لئے سے زمین و آسمان کا نظام اس کی تخلیق اس میں شبروت کی گردش ہر چیز حکمت کے مطابق ہے جیسا پیدا کر دیا ہے اس کے نظام میں کوئی فرق نہیں آنا یہ اس کے حکمت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ حکیم ہے حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے اور خبیر ہیں ہر چیز سے باخبر صرف یہ نہیں کہ زمین و آسمان سے باخبر ہیں بلکہ ان میں جو کچھ داخل ہوتا اور نکلتا ہے اس سے باخبر اس لئے برمایا یعلم ما یلی جو فی الارضی جانتے ہیں ما یلی جو داخل ہوتا جو بھستا ہے اصل میں علاج کے معنی تنگ مقام پر بھستنے کو کہتے ہیں تو ما یلی جو فی الارض جو زمین میں بھستا ہے بارش کے قطرے زمین میں جاتے ہیں بیج زمین میں جاتا ہے مردے اور دفینے زمین میں جاتے ہیں جو کچھ زمین میں بھستا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اس کا بھی علم ہے یعلم ما یلی جو فی الارض جو جانتے ہیں جو کچھ داخل ہوتا ہے اندر بھستا ہے زمین میں وما یخرج منہ اور جو نکلتا ہے زمین سے زمین سے غلے کی شکل میں درستوں کی شکل میں مردوں کی شکل میں اور دفینوں کی شکل میں جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کے علم ہے وما یندلو من السما اور جو آسمان سے اترتا ہے بارش کی شکل میں فیصلوں کی شکل میں رحمتوں کی شکل میں آفتوں کی شکل میں سب اللہ کے لئے ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو چھنگتے ہیں آسمانوں میں اسے مراد ہے فرشتے یا پھر نیک آمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں جیسا کہ سورے فاتر میں آگے آیت آئے گی اُلَيْهِيَسَ عَبُ الْقَرِمُ الْقَيِّبُ وَالْعَمَلُ السَّالِحُ يَرْفَعُهُ اسی کی طرف کلمِ طیبہ چڑھتے ہیں اسی کی طرف عملِ صالح چڑھتے ہیں اور جیسے فیصلیں ہوتے ہیں اسی آمال کے مطابق ہوتے ہیں تو آسمان سے اترنا یا آسمان میں چڑھنا یہ سب چیزیں اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ اللہ باقبار ہے اب کتنی بڑی کائنات ہیں کتنی بڑی زمین کے حصے ہیں ہر ہر ٹکڑے میں کیا اُگتا ہے کیا گزتا ہے اور آسمان سے کیا برستا ہے اور کیا اس میں داخل ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو اللہ باقبار ہیں تو پھر ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں شبہ پیدا کیا جانا عقل سے بائید ہے اصل میں یہ سوال کا جواب ہے کفار قریشے کہاں کرتے تھے جب آدمی بٹی میں مل جائے اس کے ذرے ذرے بکھر جائیں پھر کئی انسان کے ذرے گڑمر ہو جائیں ایک ہی زمین پر کئی انسان کے ذرات جب خائل جائیں گے تو ان میں ذرات کو نکالنا الگ الگ کرنا ان کو جورنا مرکب کرنا یہ سب کیسے ہو سکتا یہ اس کا جواب دیا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے یا آسمان پہ چڑتا ہے سب اللہ کے علم ہیں وہ اتنے بڑے بڑے حصے سے اللہ واقف ہیں کہ پھر ایک انسان کے وجود کہاں کھاں بکھر گئے اس سے واقف نہیں ہے اس کا جواب ہے اور یہاں آیتوں کو روک کر دوسری آیتوں کو دیکھیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم جو غزائیں کھاتے ہو تمہارے جسم میں جو غزائیں جاتی ہیں تم کو آج تک پتا نہیں ہے کہ تم نے غزائیں کہاں کہاں سے کھانی کتنی غزائیں کھانی ہیں گوشت کی شکل میں مچھلی کی شکل میں روٹی کی شکل میں فروض کی شکل میں وہ کہاں کس زمین کا ذرہ ہے تم کو نہیں ملو لیکن تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اللہ نے اسی مقدرات کے لکھے ہوئے حصے کو مہیت کیا ہے جو اللہ تمہارے منتشر اور متفررق اور بکھرے ہوئے گزاؤں سے تم کو جمع کر دیا ہے تو تم کو بکھر بھی سکتا ہے دولارہ جمع بھی کر سکتا ہے تو برحقیقت اسے سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ وہاں رحیم الغفور اوپر کی آیت میں حکیم اور خبیر دو صفت نے آئی تھی وہ کہاں حکمت کا تقویر دکھانا تھا آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور خبر خبیر دکھنا یعنی ایک زردے کا خبر دکھنے والا ہے اور یہاں کے صفت نے آئی ہیں الرحیم اور الغفور رحیم کہتے ہیں رحمت کرنے والا شفقت کرنے والا وہ بندوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے اس لیے بندوں کے اس انکار پر فوراں پکڑتا نہیں خالق یہ تھا کہ اس انکار پر پکڑ لیا جائے لیکن وہ رحیم ہے اس کے صفت رحمت کا تقاضی ہے کہ ان کو فوراں نہ پکڑا جائے ان کو کچھ محلت دی جائے اور الغفور بخشنے والا بھی ہے اس نے بہت سی خطاؤں کو خود ہی بخش دیتا ہے خود ہی معاف کر دیتا ہے حضر خضر پکڑتا نہیں تو بندے کی خطائیں جتنی ہیں ان تمام میں سے کچھ پکڑ ہوتی ہے ایک سر پر تو بخشش کا غلبہ ہوتا ہے یہ ہے الغفور اللہ بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے کفار خریش کا جو معقولہ ہے اللہ نخل کرتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَعْتِنَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللہ نخل کرنے والا ہے جو ان کے دماغ میں ہیں ایک تو یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قدرت سے بائد ہے اس سے دوبارہ پیدا کرنا ساری کائنات کو زندہ کرنا یہ ان کی دماغ میں آتا نہیں کہ اکل سے بائد مانتے ہیں دونوں قسم کا جواب دیا اللہ نے قُل آپ کہہ دیجئے بلا ہاں کیوں نہیں بلا کے معلے ہاں کیوں نہیں وَرَبِّي مِنَا رَبِّ کی قسم ہے وَوَاوَ قَسْنِيَا ہاں کیوں نہیں مِنَا رَبِّ کی قسم ہے لَتَعْتِيَنَّكُمْ وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی اس میں دو لفظ ہے یہ تاقید کے واسے آتا ہے ایک تو لام زبر اللہ لام مفتوحہ کا حالاتہ ہے دوسرے نون پر تشدید ہے کہ نون مشددہ کا حالات ہے نون مشدد آخر میں اور لام زبر اللہ مفتوحہ لام کا حالاتہ ہے یہ شروع میں یہ دونوں تاقید کے واسے آیا ہے لَتَعْتِيَنَّكُمْ البتہ وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی ضرور آئے گی یہ کیسے معلوم ہوا فرمایا عالم الغیب عالم الغیب ذات کی قسم جو عالم الغیب ہے یعنی ہر وہ چیز جو غائب ہے اس کا علم رکھتا ہو علم الہی اتنا محیط ہے کہ علم غیب اس کو حاصل ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں جاننے والا عالم الغیب اور یہ بحث کئی دفع چکی ہے جو انسان کی آنکھوں سے نظر نہ آئے کان سے سنائی نہ دے ناک سے سننے میں نہ آئے زباہ سے پکنے میں نہ آئے ہر سے چھونے میں نہ آئے ان تمام چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے فرماتے ہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں ایسے کتنا محیط ہے ان کا علم کی غیب کو جانتے ہیں فرمایا لا يعذب عنہ مثقار ذرہ فی السماوات ورا فی الارض نہیں غیب ہو سکتا ہے اس سے ذرہ کے برابر مثقار ذرہ مثقار سخلے سے بنا ہے برابر وزن ذرہ دنیا کا سب سے چھوٹا جو تنکہ ہوتا ہے چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے زمین کے ذرہ میں سب سے چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے اللہ نے اس ذرے کو یہاں ظاہر فرمایا یہاں چنا نہیں کہا گہو نہیں کہا سرسو نہیں کہا غائی کا دانہ نہیں کہا بلکہ ذرہ کا یہ وہی ذرہ ہے جسے جلزال میں آ چکا ہے ذرہ برابر خیر دیکھو گے ذرہ برابر شر دیکھو گے تو لن سے ذرہ بتایا اللہ نے زمین کا اور آسمان کا ذرہ برابر کوئی حصہ اللہ سے غائب نہیں ہم اور آپ ذرہ سے چھوٹے تو ہیں نہیں ذرہ سے بڑھیں سب سے چھوٹا حصہ زمین میں ذرہ ہوتا ہے اللہ نے واضح کیا کہ وہ ذرہ بھی ہم سے غائب نہیں ہو سکتا وہ ایسا عالمی الغائب ہے کہ کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے جب ذرہ ذرہ اس کے علم ہے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو پھر وہ قیامت کو لانے پر قادر ہے تو بھی خیامت کے لانے میں شباہ کیا ہونا تھا کہ مختلف قسم کے انسان ہوں گے ہیوانات ہوں گے ان کے اجزاء وہاں گلمر ہو جائیں گے مل جائیں گے اسے اٹھا کیا جائے گا تو ایک ذرہ کا علم اللہ کے پاس ہے اور ہر ذرہ کو اس کا وہ ذرہ ہے اس میں جوڑنا اللہ کے قدر سے کوئی چیز باہر نہیں اسغر اور اکبر دونوں اپوزٹ سے اسغر اس میں تفضیل ہے سم میں چھوٹا اور اکبر اس میں تفضیل ہے سم میں بڑا آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو اللہ کو یہاں سب سے بڑا بتانا ہے ہر شئے سے بڑا اور اکبر جس طرح سے بڑا ہونے میں اس میں تفضیل ہے سوپر ہے ایسے ہی اسغر چھوٹا ہونے میں سب سے سوپر ہے اور اس کے تفضیل ہے تو دو چیزیں ہوئی اسغر اور اکبر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذرہ کی مثال دی ہے کہ ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اور آسمان کا اللہ کی کتاب میں درجہ جس بندے پہ یقین آجائے کہ ایک ایک ذرہ زمین اور آسمان کا اللہ کی کتاب میں پہلے سے درجہ نہ اس میں حرص ہوگی نہ اس میں حبث ہوگی اور نہ اس میں جھوڑ بولنے کی فکر ہوگی بلکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جو نکھا جا چکا ہے اسی کے مطابق سب ہو رہا ہے قاضی قاضی جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی ہونے کا احتمام کیا جائے کیا فرمایا راضی برازہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے بندہ اس پر واضح ہے اب یہاں سے یہ بات اور واضح کی گئی قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے کیوں آئے گی وہ قیامت جس کو ذرہ ذرہ کا علم ہے عالم الغعب ہے قیامت کو لانے کی قسم کھائی جا رہی ہے تو وہ آئے گی کیوں اگر نہ آئے تو کیا بھی کر جائے گا فرمایا اس لئے آئے گی کہ جو مومن ہیں عمل صالح کرتے کرتے عمر گزار دیئے ہیں ان کو ان کے ایمان کی جزا ملنا ہے اور جو فاسق و فاجر ہیں گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے غدار ہیں ان کے غداری کی صدا ان کو بھوکتنا ہے یہ دونوں چیزیں باتی اللہ نے واضح کرتے لیجزیہ اللہزین آمنو عمل صالحات لیجزیہ تاکہ بدلہ دیا جائے تاکہ بدلہ دے اللہزین آمنو ان کو جو ایمان لائے یقین کیے وہ عمل صالحات اور اندہ کام کیے اندہ کام کی تاریف بارہا یادت لائیے اندہ کام کیا ہے جو ہم کو اچھا لگے وہ اندہ ہے یا نہیں سوچنا اندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو وہ اندہ ہے اس کو صالح حمل کہا جاتا ہے رب کی رضا مندی اس چیزیں ہن سے ہونے والی ہے تو فرمایا کہ تاکہ بدلہ دے ان کو بھیقین لائے اور بھلے کام کیے تو بدلہ کیا ہے اس شکر میں دیا جائے گا وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہیں مغفرت مغفرت کے معنی معافی و رزق اور روزی کریم رزق کے صفت ہے دنیا میں بہت سے لوگ دیتے ہیں مگر اکرام سے نہیں دیتے ہیں آپ نے کبھی کبھی کسی خودبار فقی کو دیکھا ہے آپ پیسہ پھند دیجئے وہ کہے گا نہیں اٹھا کر دیجئے کیوں کیوں ایسا کہتا ہے اٹھا کر دیجئے کیونکہ عزت نفس چاہتی ہے کہ ہم کو ذلت نہ دیا جائے اکرام سے دیا جائے دنیا کا کوئی دینے والا جب دیتا ہے تو اس کے دل میں احساس بلتری ہوتی ہے احساس بلتری کے ساتھ دیتا ہے لیکن جب اللہ عطا فرمائیں گے تو وہاں اکرام ہوگا احساس بلتری کسی کو احساس بلتری نہیں ہوگی خب ایک بندے کو اپنی اعزت کا احساس دلائے جائے گا یہ ہے کریم کا لفظ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفلت ہے یعنی معافی ہے اور عزت کی روزی ہے کس کا انتظریہ ہے جو امام والے عمر صالح کرنے والے اس کے بالمقابل جو آیتوں کے خلاف کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں سعو سعی کے مانے کوشش کرنا دورنا بھی ایک قسم کی کوشش ہے سفا ملوہ کے درمان جو سعی ہے اس کو بھی سعی سیوا سے کرتے ہیں کہ وہ ایک کوشش ہے چلنے کی کوشش ہے سعی کسی کام کے لیے چلنا چاہے دورنا ضروری نہ ہو جمعہ کی آزا ہوگا یعنی فساؤ یعنی زکر اللہ دورنا مراد نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرنا مراد ہے نا نا دونا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں دورتے ہیں ہماری آیتوں میں موجزین آجز کرنے کے لیے سے چھکانے ہرانے کے لیے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی کوشش کی سوا سے لگاتے ہیں کہ ہم آیتوں کے آیتوں کو خراب بتائیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں یہ سو آیتیں ہم کو عزم نہیں ہو رہی ہیں یہ ہے موجزین کا ترجمہ ہم کو ہرانے کے لیے سے کوشش کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں قرآن میں کچھ ترجمہ ہو جائے قرآن کریم میں ہماری مزید کے مطابق کچھ بات آ جائے ہم جو برکے بیٹھے ہیں وہ ایسا فیصلہ قرآن میں مل جائے یہ سب ترجمہ کس کا ہے معجزین کا جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہمیں ہرہ دینے کے لیے سے وَلَاِقَ لَهُمْ عَزَابٌ وہی ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے اور عذاب دی کا ایسا مِن رِجْزِمْ عَلِيم عذابن کی ایک صفت ہے عذابن کے صفت ہے علیم علمناک عذاب اور رِجْزِمْ اس کی وضاحت ہے مِن رِجْزِمْ اور رِجْز کے معنی آتے ہیں انتہائی قربناک انتہائی سخت انتہائی ذریع تلنے والا عذاب یہ ترجمہ کس کا ہے رِجْز کا رِجْز کے معنی آتے ہیں دردناک علمناک عذاب ان کے واسے رکھا اللہ نے کہیں کہیں عذاب کے ساتھ عظیم ہے کہیں علیم ہے اور کہیں رِجْزِمْ علیم ہے یہ عذاب کے سختی کا تذکرہ کرنا محصد ہے سوچو جس اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس عذاب کو عظیم بتایا ہو اس اللہ کی طرف سے یہ عذاب کتنا سخت ہوگا جو ان کے واسے ہیں جو آیتوں میں ہرانے کے لیے اور آیتوں کو خراب کرنے کے واسے کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو یعنی اس میں آئے اور کجی اور کمی نکالنے کو کوشش کرتے ہیں یہاں سے اشارہ ہے یہ لوگ تو قرآن میں آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے علم والے ہیں وہ تو خور سمجھتے ہیں کہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے انجلے گو میں سے تو فارق قریش میں سے بھی جو لوگ صحابہ ایمان بنے یا یہودیوں میں سے جو صحابہ اسلام بنے یا عیسائیوں میں سے جو صحابہ اسلام بنے وہ کون لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ تھے جو اہلِ علم تھے تورات کے معاہد تھے وہ لوگ نے بھی اسلام میں آئے تو معلوم کیا ہوا کہ جو اہلِ علم تھے انہوں نے بھی یہ بات کو مان لیا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق ہے جب ایک طوقع حق مانتا ہے اب بھی اگر تم اس کو حق نہیں مانتے ہو تو اپنے ہی ساتھوں کی خلاف جا رہے ہو ہٹر نکل رہے ہو وَيَا وَالَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ اور دیکھ لیں وہ لوگ جن کو ملا ہے علم جن کو سمجھ ملی ہے وَيَا رَا رَا یا رَا دیکھ لیں اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْم جو دیے گئے ہیں علم انہیں سمجھ اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ جو نازل کیا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ الحق وہی حق ہے وہی حق ہے اور حق ہونا صرف کافی نہیں اگر تمامایا وَيَهْدِ اور وہ حق بھی ہے اور سجھاتا بھی ہے رہنمائی کرتا ہے غائر کرتا ہے الَا صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد اس راستے کے طرف جو راستہ ہے صرف دست خوبیوں والی کا صرف کے مانے راستہ الْعَزِيزِ غَالِب اور الْحَمِيد خوبیوں والا یہ اللہ کے صفاتے ناموں میں سے الْحَمِيد ہے جو اپنی ذات میں خوبیوں والا ہے کائنات میں کوئی حمد بیان نہ کرے تبھی وہ اپنی ذات میں خوبیوں والا ہے اور الْعَزِيزِ غَالِب ہے جب کسی کے رہنمائی کر دیتا ہے تو راستہ اس کا کوئی چھن نہیں سکتا ہے دو سکھیں بتائیں اور سجھاتا ہے وہ صرف مستقیم کو جو راستہ ہے غالب اور خوبیوں والے کا اس کے پر خلاف تو فارق قریش میں سے باز نگوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ بغیر کہا آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں ایک ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تم چندی چندی ہو جائیں گے چگڑے چگڑے ہو جائیں گے تو تم کو پھر نئے سیرے سے پیدا کیا جائے گا نام نہیں لے رہا کیوں کہا یہ کافروں نے اور نام کے بغیر کیوں کہا نبی کی تحقیر کرنے کے واسطے نام لینا پسند نہیں کیا ایسا لگتا ہے جیسے سوائے اس جملے کے کہ وہ دعا پیدا ہونے کی طرف بات کرتے ہیں وہ نبی کو نہ جانتے نہ پہچانتے نہ نام سواقف نہ صفاء سواقف نہ پیدای سواقف نہ ان کے حالہ سواقف ایسا آنداز ہے حالانکہ یہ لوگ بچپن سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکیہ میں پیدا ہوئے اور چالیس سال ان کے درمیان رہے ان کا بچپن بھی دیکھا ہے ان کا شباب بھی دیکھا ہے سلاکت بھی دیکھا ہے امانتداری بھی دیکھا ہے والا وفائی بھی دیکھا ہے ان تمام کا ذکر کیے بغیر ایک ایسا جاہلانہ اور ایسا انگل اختیار کیا ہے جیسے وہ پہچانتی نہیں ہیں اور صرف ایک نبی آدمی کو دعا کر بیٹھا ہے اس کی تحقیر کرنا مقصد ہے لفظوں کو دیکھو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے قفر کیا کیا تم کو ہم دانمائی کریں کیا تم کو ہم بتائیں ایک ایسا آدمی کا پتہ بتائیں جو نبیہوکم جو تم کو بتکا رہا ہے تم کو خبر دے رہا ہے کیا خبر دیتا ہے وہ اس کا مخولہ ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّق مُزِّقْتُمْ اور مُزِّقْتُمْ کے معنی آتے ہیں چندی چندی چکرے چکرے ہو جانا اِذَا مُزِّقْتُمْ جب تم پھٹ کر ہو جاؤ کُلَّ مُمَزَّقِين پُلْ اِذَا مُزِّقْتُمْ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد بِشَقْتُمْ أَلْبَتَّا نئے تخلیق میں ہوگئے نئے سیزے بننا ہے تم کو پھر سے انسان بننا ہے یہ وداوہ کرتا ہے کتنا عجیب بات ہے کتنا حقیر آنا انداز پشکیا یعنی گویا ایک آدمی ہے جو ایسا کہا رہا ہے حالانکہ دکھا جاستا تھا کہ فُلَان صاحب جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں اب تک سچ بولتے تھے صادق العمین تھے وعدے کے بابند تھے اور قریش کے چشموں چلاک تھے یہ سب کہانے کے بجائے تحقیر کا انداز اختیار کیا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم چندی چندی ہو جاؤ گے تو تم کو پھر سے پیدا کیا جائے گا یہ بات تو ماننے کی نہیں ہے پھر اس سے پیدا کیا جائے گا یہ بات تو ماننے کی نہیں ہے اب دو ہی راستہ ہے یا تو وہ آدمی کا دمانہ درست نہیں ہے اور یا تو کسی وجہ سے وہ اللہ پر جھوٹ افترا پردازی کرتا ہے تحمد کرتا ہے دو راستہ ہے افترا علی اللہ ہی قذیبا بنایا ہے اللہ پر جھوٹ افترا پھرے ماضی ہے اردو میں کہتے ہیں افترا افترا جھوٹ کرنا کسی بات کو بہتان تراثی کو دماغی توازن ختم ہو چکا ہے یہ بولنے چاہے دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ ہے یا تو دماغ میں فطور اور سودا ہے اللہ نے دونوں کے نفی کر دی اور فرحایا بلی اللہ دینہ لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو آخر پر یقین نہیں رکھتے فِالعذابی عذاب میں ہیں وزلال البعید اور دور کی غلطی میں ہیں عذاب میں ہیں کیوں کہاں کہ ایک اچھے خاصے انسان کو مختلی اور مجموع کر رہے ہیں یہ جنیا کی خرابی ہے حال کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اتنے کھلی ہوئی کمرائی میں ہیں کہ جہاں میں جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو کار رہے ہیں کہ دماغ میں سودا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں کھلی ہوئی کمرائی میں سودا ہے یہ ایک سچے اور اچھے انسان کو پجانہ میں گلتے کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جو ان کو آخر پر یقین نہیں ہے وہ عذاب میں ہیں اور کھلی ہوئی غلطی میں ہیں اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ان کے لیے ذریعہ رحمت تھی ہم ذریعہ نقمت یعنی اسی کو عذاب بنانے پر قادر ہیں آسمان سے پانے برستا ہے تاکہ ان کو زمین سے غلہ ملے ہم آسمان کو ان کے اوپر برسا سکتے ہیں اور زمین سے ان کو غلہ ملتا ہے ہم زمین میں ان کو ثوانے پر قادر ہیں جو ذریعہ نعمت ہے اسی کو ذریعہ عذاب بنانے پر ہم قادر ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے قدرت میں ہر چیز داخل ہے اس لیے ان کو قرمائے پس کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے منس سمائی والارض یعنی آسمان اور زمین جہاں دیکھو نیچے اوپر آسمان ہی دکھائی دے گا ہر طرف جہاں جہاں کوشش کریں گے اوپر آسمان اور نیچے زمین ہر طرف تاہد نگاہ اگر ہم چاہیں تو تھنساتیں ان کو زمین میں ان نقصف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو تھنساتیں ان کو زمین میں دنیا میں کبھی کبھی زلزلہ کسی وقت جاتا ہے تاکہ اللہ کی قدرت سے لوگ واقف ہوں نمونہ ہے جو ایک شہر کو ہلا سکتا ہے وہ تمام شہروں کو ہلا سکتا ہے اور کبھی کبھی زندہ لوگ دفن ہو جاتے ہیں وہ زندہ ترگور ہوتے ہیں زمین پڑھتی شکھ ہوتی اور جو اس میں دفن ہو جاتے ہیں آسمان سے تکرہ طور کا گرانا ہمارے واسطے یہ بھی آسان ہے ان دو چیزوں کو بتایا اللہ نے زمین اور آسمان کو جو ذریعہ ہے ان کی رحمت اور راحت کا ہم اسی کو بنا دیں عذاب کا ذریعہ اجسا ہم کرنے پر قادر ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَ بے شکس میں نشانی ہے لِكُلِّ عَبْدٍ ہر بندے کے لیے لیکن اس بندے میں ایک شک ہونا چاہیے وہ ہے منیب اور منیب کا مادہ ہے انابت رجوع ہونا اس بندے کو رجوع کرنا آگیا اس بندے کو ان چیزوں میں نشانی نظر آئیں گے زمین میں نشانی ہے دھسنے میں اور آسمان میں نشانی ہے بانی برسنے میں وہ پانی برسا سکتا ہے زمین سے غلہ ہوا سکتا ہے وہ ان کو اپنا حکم دے کر دھسا سکتا ہے تکرہ آسان سے گرا سکتا ہے بس بشرتے کی بندے میں انابت ہو رجوع ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَ بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اللہ عبدی منیب ہر ایسے بندے کے واسطے جس بندے میں انابت اور رجوع ہو جائے اب ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر انابت ہے میں رجوع کرنے والا ہوں میں بہت زیادہ امدہ ہوں یہاں سے ایک رکوع مکمل اپنے ان بندوں کا تذکرہ اللہ فرمائیں گے جس بندے کو انابت حاصل تھی کم معلوم ہوتا ہے کہ انابت اور رجوع کس کو بولتے ہیں کونسا بندہ منیب ہے جو منیب ہے نشانی اس کے لیے ہے اور منیب کونسا بندہ ہے اس کا نمونہ پیش گیا اللہ نے اور نمونے کے طور پر نام لیا حضرت دابود کا حضرت دابود کا نام پیش گیا ہے اور ان کے بیٹے سلیمان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے زمنے میں ملکی سبا کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے سفر میں جو راحتیں تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے یہ پورے ایک رکوع میں مکمل یہ بحث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بندے کو عرامت دی ہے تو وہ بندہ رجوع کیسے ہوتا ہے کیسے موقع پر کیسے نہ توجہ ہوتا ہے یہ شان جس بندے کو حاصل ہو مشان یہاں اس کو مل جائیں گے تو یہ واقعہ کیونکہ بیان ہو چکا ہے سلامبیاء میں آ چکا ہے اور کئی مقامات پر آ چکا ہے یہاں اس رنگ میں دیکھنا ہے کہ بندہ یہ منیب پیسا ہوتا ہے جس بندے کو اللہ قارب کرتے ہیں کیا پیارا بندہ ہے یہ تو بہت امدہ ہے منیب ہے بلکہ اواب ہے بہت زیادہ رجوع ہونے والا ہے اس بندے کے واقعات یہاں پر آپ دیکھیں اس لگاہ سے یہ تو انشاءاللہ آئندہ رہا ہے بہت زیادہ رہا ہے مہترم بزرات معزز سامعین مہترم خواتین میرے ماں اور بہنوں میلی بھائیوں پیارے بچوں تلاوت کی ہوئی آیتیں سورة سبا بائیس مبارہ آیت ممبر نو تک بات ہو چکی تھی آیت ممبر دس سے نارکش رہ رہا ہے یعنی یہاں سے سورت کا دوسرا رکھو ہے اور بارے کا آٹھ مارکش رہ رہا ہے تسکلہ چلہ تھا اوپر سے کہ جو بندہ منیب ہوتا ہے جس میں انابت اور رجوع ہوتا ہے اس کے واسے نشانیاں غور فطر کرنے کا اس میں مادہ ہے اب بطور نمونے کے ایک مثال دی ہے ایک ایسے بندے کی جس کو اللہ نے نعم العبد کا پیارا بندہ جس میں اللہ نے بہت ساری خوبی آتا فرمائی تھی ان کو اللہ نے نبوت بھی دی بادشاہت بھی دی انابت بھی دیا بے انتہار رجوع ہوتا فرمایا ایک نمونہ پیش کیا اللہ نے تاکہ بندے اپنے اللہ کے طرف کیسے رجوع ہوں کس درد اور کس سوز کے ساتھ رجوع ہوں یہاں سے بات کا شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَئِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا تحقیق کے معنی یقیناً کیا آتے ہیں اور بے شک ہم نے یقیناً دیا دعوودہ نام یہ حضرت دعوود کو مِنَّا ہماری طرف سے فَضْلَ بمنا فضیرت فضیرت کس چیز میں دی ہے وہ تمام چیزیں آگے 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 آ رہی ہیں سب سے بہی فضیرت تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے پھر ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور اس کے بعد اللہ کی طرف مدوجہ ہونے والے ہیں اور ان کو اللہ کا رہاں نے دعوودہ فرمایا تھا اور دعوود جب پڑھتے تھے آبینہ دعوودہ زبورہ ہم نے دعوود کو زبور دیا تھا اور جب زبور کو پڑھتے تھے تو ان کی آواز اتنی زیادہ مسہور کن تھی کہ ان کی آواز میں پہاڑ بھی آواز ملاتے تھے اور پرندے بھی سروں پر چھہر جاتے تھے ان کی آواز اتنی سلیلی تھی اسی لیے جب کسی کے امدہ آواز ہوتی ہے اس کا تعریف کیا جانا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو لہانے دعوودی باز باز پیغمبروں کی باز صفتہیں بہت مشہور گزی ہیں بسیقیلیا یاپو یاپو کارونا صور ایو ایو کا صور کنا ایسے ہی یہ بھی مشہور ہے اللہ نے دعوودی آواز جب کسی کے اچھی ہوگی تو تشویح ہوگی دعوودی صاحب سے اس احمد محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ علیہ کو کہا تھا ان کی آواز کو سن کر کے کہ ان کو دعوودی دعوی ہے مجھے پڑھتے تھے قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور لوگوں سے کہا دیتے بتاؤں مت کہ میں باہر کھڑا ہوں ورنہ ان کی آواز کے سلم میں فرق آ جائے کیا آواز تھی ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ علیہ وسلم بس یہ انداز دیکھو یہ تنصیر ہے یہ حضرت دعوود کو اللہ نے آواز دیتی پھر ضبور جب پڑھتے تھے وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا نبی پڑھتا ہے اور اتنی بہترین آواز میں پڑھتا ہے یہ اللہ کی عطا ہے اللہ جب کسی کو دیتے ہیں تو مستقل دیتے ہیں کئی کئی انداز سے آتا فرماتے ہیں تو اس لیے یہ حوازیں کر دیا کہ ہم نے اپنی طرف سے دعوود کو فضلت دوشی ہے اور ابتدہ حقیق ہم نے دیا ہے دعوود کو ہماری جانب سے فضلت فضلت کی چیزیں اس فضلت کا ایک حصہ یہ بھی ہے یا جبال اے پہاڑ جبل کی جمع جبال ہے اور یا ان دو میں استعمال ہے اے کے معنی میں یا جبال اے پہاڑ اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پرندے وہاں پر جمع ہو جاتے پرندے سروں پر اکٹھا ہو جاتے پرندے وہاں پر اکٹھا ہو جاتے پرندے وہاں پر محشورہ یہاں سے محشورہ نہیں آیا دوسرے مقام پر آیا تو پہاروں کو اللہ حکم فرما دیائے پہارو خوش آوازی سپڑ ان کے ساتھ پرندے اور پرندوں کو حکم ہوتا کہ تم بھی اپنی آواز کنکارو تو ایک تو یہ ان کا ذکر اللہ کا جب کرتے تھے وہ زبور کے ساتھ تو اتنا سوز اتنا گداز اتنا عنابت ہوتی تھی کہ پہار بھی آواز نکالتے تھے اور پرندے بھی آواز نکالتے تھے سوچو کہ کسی آواز ہوگی اس طریقے سے اللہ نے ان کوئی پترتہ پرنایا اور ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لئے لوہا لوہا کے ساتھیں مشہور ہیں کہ ہم نے لوہا ناصل کیا اس میں بڑی سختی ہے اس سخت چیز کو اللہ نے کیا کیا تھا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا موم کی طرح کر دیا تھا گرم کرنے کی ضرورت نہیں بڑی میں ڈال کے تپانے کے ضرورت نہیں جیسے آپ موم کو ہاتھوں میں لے کے موڑ سکتے ہیں ایسے وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں میں رکھے موڑتے تھے گرم کرنے کے ضرورت تھے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کسی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہونا یہ اس کے قوت کی طرف ہے اس کے تسخیر کی طرف شرح ہے وہ علمنا لہو الحدیث اور نرم کر دیا ہم نے ان کے لئے لوہا لوہے کی سختی بھی مشہور ہے لوہا نرم کرنے کے بعد مزائل آ رہا ہے اس کو روکنا تو بہت اہم مسئلہ ہے مزائل آتا ہوا ہے اس کو روکنا یہ گام جیسے آج ہم ہے اس زمانے میں تلوار آ رہی ہے تو جسم روکتا تھا تو زرہیں پہننا بہت ضروری ملی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہوں کو پہنا ہے لوہے کا کپڑا کیوں؟ اس کے فوائد بھی آ کے آتے ہیں تاکہ جسم محفوظ رہے جو اللہ کی امانت ہے اعمال صحابقات زرہیں بناو تقدر کے معنی تقدیر سے بنائے اندازہ کرنا اور سرد کے معنی آتے ہیں جو لوہے کی کڑیاں وہاں جولی جاتی ہیں ایک کڑی میں دوسری دوسری میں تسری ان کڑیوں کو جولنا اور ان کا صحیح اندازہ کرنا ایک چھوٹی ایک بڑی نہیں بلکہ سب متسابی براہ بڑی لانا تاکہ پورا لباس متواسل بنائے واملو صالحہ اور امدہ کام کرو بہترین کام کرو انبیائی کرام نے جتنے کام بتائیں ہیں وہ سب کے سب صالح صالح کا مطلب یہ ہے جو بائی سے عجل ہو جس پر اللہ کے طرف سے عجل کا وعدہ ہو ایسے کام کرو دنیا میں جتنے کام ہیں سناعت کے لوگوں نے اس میں سے تفسیم کر دیا بعض کو خیار خراب کرتے ہیں آئے بار یہ سب ہندوانا رسم ہے ہندووں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اثرات آئے ہیں ورنہ جتنے فن ہیں سب انبیائی کرام سے صحیح تھے لوہے کی زرہیں بنانا آج کل گئے ہیں لوہار ہے یہ لوہار کا کیوں سے گیا دیتے ہیں لوہاری کا کام کرنا حضرت دعوت کا کام ہے خود صحابے کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خباب ابن الگرد کا مشہور قصہ کہ وہ لوہے کا کام کرتے تھے بھٹی تھی ان کی اور بھٹی میں لوہاں تپاتے بھی تھے اس کا اور کئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تھا آپ کو بخاری میں تو جب یہ صحابی اور نبی لوہے کا کام کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی حرفت اور کوئی سناک اور کوئی کاری 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 جن سے زلیہ معاش کا کارلو جڑا ہوا وہ کام معیوم نہیں ہے ان کا کشتی بنانا حضرت دعوت کا کام ہے لگڑی کے مرے کشت نہیں بنتی تو نرچالی کا کام بتایا حضرت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا کام بتایا کتنے امیہ ہیں جن کے کام بتائیں گیا ہر نبی نے کچھ نے کچھ بتایا دنیا کا کوئی بھی سنایی والا کام اللہ نے خود نبیوں کے ذریعے سے بھیجا وہ معیوم نہیں ہے لیکن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ساکر میں انہوں نے اس کو معلوم سمجھ دیا بے گار پھریں گے گھنڈوں خریر رہیں گے اوغاق کو ضائع کریں گے اس کو معیوم نہیں سمجھیں گے اور کسی ذریعہ معاش اور کسی فن سے جو گئے اس کو معلوم سمجھیں گے یہ سمجھنے کا قصور ہے اور فہم کا قصور ہے اس کو کہتے ہیں فکر کی غلطی غلطی کس میں آگئی فکر میں سمجھنے کا دیا اس کی وجہ سے یہ سمسلہ پہلا ہو گئے تو حضرت دعوت کو اللہ کا یہ حکم تھا لوگاں نرم کیا ہے تاکی زرہیں بنائیں اور زرہوں کی کڑیوں میں توازن پر قرار رکھیں تا در اندازہ ٹھیک اور ان کے ساتھ عمل سالے کریں تو یہ ذریعہ معاشر بے روم پر ہیں بادشاہ ہیں لیکن کڑیاں بناتے ہیں بشور ہے فراہ بادشاہ کو پیشا کرتے تھے اس سے اپنے غزہ حاصل کرتے تھے بادشاہ کے تخویر کا یہ اثر ہے کہ وہ بادشاہ کے خلال سے نہیں کھانا چاہتا اور اپنا کام پر یہ کھانا 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 اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا حضرت نے فرمایا دنیا میں جتنے لگمیں انسان کھانا ہے ان میں سب سے بہترین لگمہ اور پاکیزہ لگمہ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھانا ہے اب کیا بات کی بات اس لئے اپنے قصر سے اپنے محنہ سے کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں وہی اچھا رہ ہے یہ تمام ذلہوں والا کام کریں گے یہ حرام مال سے بچتے ہوئے حلال کی فکر کریں گے تو اس غزہ سے جو آپ کا عمل ہوگا وہ عمل صالح ہی تو بنے گا اس لئے برمایا وہ عمل صالح ہی تو بنے گا یہاں تو ایک ندی کا ذکر سورے مومنون میں آسن چکے ہیں یا آئیوہر رسول قلو منت پہ یہ بات وہ عمل صالح ہی تو وہاں اللہ نے ایک رسول کو نہیں تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے اے رسولو تم سم بے وقت مختب ہے اللہ کے یا آئیوہر رسول قلو منت پہ یہ بات وہ عمل صالح ہی پاکیزات جنہیں کھاؤ اچھے عمال کرو یعنی اچھے عمال کا صدور اس وقت ممکن ہے جب غزہ طیب ہو اور غزہ طیب اس وقت ہو جب آدمی کمائے محنت کرے قصر اشتیال کرے آج کا لوگوں نے دوقع دیکھا کمانے کو اللہ فرماتے ہیں انی بیمان تعمدونہ بسیر تُن جو کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے قطوت کو میں دیکھ رہا ہوں اب میں دیکھتا ہوں میرے دیکھنے کا تمہیں کچھ پاس ہو لحاظ ہے تو جھوڑ چھوڑ دو خلق کام چھوڑ دو اور یہ امید رکھو کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری محنت کا مہتانہ میں اتاک لگا یو اللہ اللہ انی بے شک میں بیمان تعمدونہ جو یہ بھی بادشاہ ہیں یہ بھی نبی ہیں اور یہ بیٹے اور نبی ان کا شرف اور ان کی فضیلات اگر جسر چیزیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں لیکن نسبت ہے بیٹا اور باپ کی اس لئے بیٹے کی فضیلات لاؤٹر جاتی ہے باپ کی طرف اللہ تعالی نے ان کو بھی کیا کہا دیا فرمایا وَلِ سُلیمان اور سُلیمان کے لیے الْرِيحَا ہوا ہوا جو چلتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہی چلتی ہے مہینہ تو ان کے صبح کی ایک منزل ایک مہینے کے مسافت کے برخدر ہوتی تھی چلتے تھے آپ گھوڑے پہ جاتے ہیں اس کچھل پہ جاتے ہیں کاروں پہ جاتے ہیں ہوا جات پہ جاتے ہیں ایک مہینہ تک سفر ہوتا تھا اس وقت وہ ایک مہینے کا سفر ایک دن نہیں ایک صبح میں کرتے تھے اور تنہا بھی نہیں ان کے پورے ایوان کی تفصیل آ چکے ہیں سُلیمان آپ دیکھلو اس کے لیے رخان کے مانے بلکل نرم نرم جیسے صبح کی نصیم بہار چلتی ہیں جسم کو ہلکی سی لطافت دے کے چلی جاتی ہے نصیم صبح تیری مہربانی کہاں ہم کہاں یہ دکھاتے کل نصیم صبح تیری مہربانی اتنی تیر رفار کے باوجود بھی سُلیمان کے جسموں کو ان کے ساتھیوں کے جسموں کو ہوا تیرے کی طرح مارتی نہیں تھی نصیم صبح کے جھونکوں کی طرح ایسا آرام سے لطافت دے کے چلی جاتی تھی روا ہوا شہرون روا ہوا ان کے شام کا جو ہوتا تھا منزل کا پڑاو کا ایک مہنے کا وہ بھی ہوتا تھا تو صبح ایک مہینے کے بغدر چلتے اور شام میں ایک مہینے کے بغدر چلتے اور بیچ میں جہاں ہوتے وہاں آرام نہیں کرتے اتنی بڑی مسافت سفر کس سے؟ ہواوں سے یہ ہوا ہم چلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدیش ہلیے یہ درہ خدیش ہو رہے لیکن یہاں سنیں کہ تمہارا ہوگا اتنا لمبا تشمہ تابقہ کہ تین دن تک چلتے جاؤ تو اس تابقے کے بہاؤ کو اور اس کی نہر کو آپ فتم نہیں کر سکتے تین دن چلتے جائیں اتنا طویل تشمہ کس کا تابقہ جو چاہتے اسے بنا سکتے ہو یہ اللہ نے ان کے واسے اعتزام کیا جن اور جنوں میں سے یہ عمل جو کام کرتے عمل کرتے محنت کرتے بہین اے دائے ان کے سامنے بیٹھے لاتے جو کام لگاتے وہ کرتے بھائی اے دائے ان کے سامنے یہ دن کے مارے ہاتھ یدائین تسمیہ ہیں ان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے کام کرتے تھے جنات جنوں میں سے یہ سرکش شیعتین بھی جنوں میں سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کسی کو دھوکہ ہو جائے جو جنوں سے کام کرا سکتا ہے وہ بہت طاقت پر ہوگا اسی کو خدا مان لے اسی کی پجا شروع کر دو اللہ نے کہا نہیں بِإذنِ رب بھی اس کے رب کے حکم سے اس لئے اتنے قوت والے سلیمان کو بھی تم رب نہیں سمجھنا ان کا بھی رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اب سوچو جب ان کی اتنی طاقت ہے تو ان کے پیلا کرنے والے کی طاقت کیسے ہو اُمِنْ یَزِغْ مِنُون پولو نا فرمانے کرے گا اس میں سے زاگا یزیغو یزیغ کے معنی کتھی تغرابن زاگر قلب کے معنی دل میں تغرابن جو احضاء کرنے کے بجائے پھر جائے ان میں سے تغرابن ہو جائے اس کے اندر ہم بنا ہمارے حکم سے سرے موئے نحراف کریں نزق ہو ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب السائر آگ کے عذاب کا چلکا دیں گے اس کو آگ کا عذاب دیں گے اس کو حضر سلیمان جنوں کو آگ کا عذاب دیتے تھے یا اللہ نے اعلیٰ فرمایا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے کیوں عذاب دیں گے کیونکہ میرے پیغمبر کی تم نے خلاف عرضی کی یہ مکہ واروں کو سنانے کا مصد یہ ہے کہ دیکھو ہمارے جو بندے منیب اور رجوع ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کیا دیتے ہیں کتنا دے سکتے ہیں ہمارے پاس چاہتا ہمیں کس طرح سے ہم دے پتہ یاد وہ جنات سے کیا کا کام کرتے تھے وہ اجمالہ نہ گیا تھا اب تفصیل ساتھا ہے کتنے کام لیے گئے ان سے دیکھو پہلا کام کیا ہے یا عملو نہ لہو ماہ شاہ بناتے تھے کرتے تھے ان کے لئے وہ جو چاہتے تھے جو وہ چاہتے تھے وہ کرتے ماہ شاہ کی ضمیر اشاہ کی ضمیر کہا جاتے ہیں سلیمان کی طرف سلیمان جو چاہتے تھے ان کے لئے جنات کرتے تھے یا عملو نہ لہو جنات کرتے تھے سلیمان کے لئے کیا کہتے تھے ماہ شاہ جو سلیمان چاہتے تھے یہ سب چیزوں کے نام ہیں محاریب محراب بھی جمع ہے ہم یہاں پیٹھے ہیں یہ محراب ہے یہ محراب پیدا نہیں ہوا کرتا تھا مجھول میں محراب بعد میں ہوا محراب کے معنی پر کبھی غور کیا اپنے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے کہ محراب کی کچھ معنی بھی ہوتے محراب بنایاں حرب سے بڑی حرب حرب کے معنی جنگ آتے ہیں اور محراب کے معنی وہ جگہ جہاں پر رہ کر جنگ کیا جائے محراب ذر بائی مقام حرب کو محراب کاغتے ہیں یا ذریعہOs محراب کاغتے ہیں جہاں سے جنگ ہو رہی ہیں اس کی دو بڑھیں سب سے زیادہ شیطان نمازیوں کے لیے آتا ہے نمازی ایک بار آتے ہیں آزان سن کر نہیں گھڑی دیکھ کر مگر شیطان آزان سن کے آتا ہے پہلی بار آزان سن کے بھارتا ہے آزان ختم ہوگئی پھر آتا ہے اقامہ شروع ہوگئی پھر بھارتا ہے اقامہ ختم ہوگئی پھر آتا ہے لیکھا چکرہ ہمیں ایک آزان پر ہمیں ایک بار آتے ہیں یہ دو بار آتا ہے کیوں ہمیں بڑھکانے کے لئے آتا ہے اور جو بڑھکے ہوئے وہ آنے ہی جاتا وہ کہتا ہے کہ تو خود بڑھکے ہوئے ہیں میں کہاں بیٹھتا ہوں وہ خود بتایا اس نے پرانے نخل کا دیا ہے جو نماز کو جا رہے ہیں ان کو بڑھکا ہوں گا جو شراف پینے جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں بڑھکے ہوئے تو سراف مستقیم پر گھاتا گاتا ہے اہم شکاہ کہاں ملتا ہے مسجد میں کیا کرتا نماز کے بعد وہاں جانا ہے نماز کے بعد یہاں جانا ہے ایسا بھواتا ہے کہ تین ہوئی کی چار پتے نہیں چلتا نماز میں خراب اور یہ مسلحوں کے ساتھ جاتا ہے اب سوچو وہ امام جس کی نماز پر سب کی نماز موقع ہے اس کا کیا حال کرتا ہوگا یہ وہاں پر اطاقت لگاتا ہے وہاں محراب میں بھی امام سے رکھا جاتا ہے تو یہ جنگ ہے شیطان سے جنگ ہوتی ہے اس وقت سے اس کا امام محراب رکھا گیا اس وقت لوگ بزرگ تھے تو ان کو محراب کی طلبت نہیں پڑتی تھی یدگاہ میں نماز پڑھ لیا جنگل میں پڑھ لیا کچھ بھی نہیں گیا تو لاتھی زمین پہ گار دیا بنائے کہ سکلا وہاں نماز پڑھ لیا بعد کے لوگوں کو خلافت میں جھگرا اندشاں کون مارتا نہیں معلوم تو اپنے پچھاؤ کے لئے تین طرف سے راستہ بند کر لیا اور پیچھے سے مسلحوں کی صرف راتی ہے تو وہاں سائنے دیں گے تو یہ مقام خلیفاؤں کے طرف حفظ خلاف سے بنانا شروع کیا لیا تیم سال کی جمعہ تیم سال کے مانے مجسمیں اب آپ مہین کے مجسم میں جائز نہیں اسلام بھی مجسمیں جائز نہیں ہیں قیامت میں سب سے سب عذاب کس کو ہوگا اشد الناسی آدابا یوم القیامة المصورون حضور نے فرمایا قیامت میں سب سے سب عذاب کس کو ہوگا تصفیل کشی کرنے والا کو تو جائز نہیں اسلام ہے لیکن جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے وہ پہلے بھی ناجائز تھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے آج سگی مہین سے نکاح حراو ہے لیکن آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹی کا نگاہ حلال تھا آج سجی تازینی ممنوع ہے لیکن لیوسف کے سامنے شرطہ کیا گیا ان کے باپ نے کیا ان کے امان نے کیا بھائیوں نے کیا تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو اس شریعت میں ممنوع تھیں آج جائز ہیں حضرت یاقوب کور کا گوش نہیں کھاتے تھے ہم کھاتے ہیں اللہ حلال کر دیا کل تام اللہ لی بریسائیل اللہ مہار و مہار و مہار و مہار بڑے بڈے بھاڑے جس کو ہم لگم میھوتے ہیں دیکھے کل جواب جسے تالاب کوئی بڑا تالاب ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے لگم بناتے تھے ですہ پانے کاٹ of ہوتا ہے Gonna دیکھتے ہیں یہ بڑا ہوتا تھا بڑے 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 لسم کی یہ تالاب بناتے تھے وا ادور راسیات اور ادور جمع ہے کدر ان کی کدر کے مانے بھگونا کچا بھگونا چوتھا نہیں راستیات اس کی صفت ہے راستیات تم کے معنی آتے ہیں زمین میں گڑے ہوئے نہ اٹھتے نہ اٹھائے جاتے لکھا ہے ہو سکتا ہے ایسے بڑے بڑے بھگونے دیکھیں آج تو اٹھتے بھی آنا لیکن یہ اٹھتے نہیں تھے پتھروں کو بڑے بڑے پہاڑوں میں پتھروں کو تلاش کے اسی میں بڑے بڑے بھگونے بنتے تھے اور اسی کے چلے بنتے تھے نہ چللہ ہٹتا نہ بھگونہ ہٹتا اور دون کو جاتے ابھی جا کر دیکھو یہاں آج میرے شریف میں بڑے 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 بھگونے اور بڑے بڑے خوز بڑے بڑے مجسمیں بڑے بڑے خیلے اس سے کون رہتا تھا سلیمان کے حکم سے جننات کام کرتے تھے بہت المقدس کی تعمیر بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی بہت المقدس کے اندر جو تعمیر کے موقع پر موٹی موگا مرجان زبرجاد یا خود سب گواسی کیا سمندروں سے نکال نکال کر سب جو مات رکھی اور جب بڑے دستان نے حملہ کیا تو سب لوٹ لیا تو سیلی بہت سوئے بلے سوائیل پارہ بندہ میں ہوئے ٹکے تو یہ اللہ کی طرف سے آتا تھی یہ ساری نعمہ سنا کر اللہ فرما دے ہیں اعملو آل داود شکر کرو یہ حسان مانو کام کرو آل داود کی گھروا لو یہ حسان مان کر یہ سلیمان بھی آل داود میں آتے ہیں کیونکہ یہ بیتے ہیں ان پروں کو حکوم ہے یہ تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں تم شکرانے والے کام کرو وَقَدِينُ مِنْ عِبَادِيَا شَكُور اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے حسان ماننے والے شکور شاکر سے مبالغہ ہے جسے غفور بہت بخشش کرنے والا ایسے شکور بہت شکر کرنے والا مرازیت قدردان میرے بندوں میں شاکر بہت کم قدردان بہت کم بندوں میں زیادہ کون ہیں اللہ نے کھا ہے دوسرے مقام پر وَقَدِينُ مِنْ مُفَاسِلْ خُو زیادہ تر فاسِل خُو شاکر کتنے قریر ہیں توڑے آج امت کا بہت بڑا طبقہ اکثریت کو دے کے بھاگتا ہے جہاں زیادہ لوگ ہیں وہی حق ہے جسے زیادہ اوٹ آیا وہ ساکھ ہے یہ سمجھتے ہیں اگر تم اکثریت کی بات مانیں گے تمہیں بھونا کریں گے تمہیں اکثریت ناقل لیا تمہیں تمہاری کی بات ماننا تمہارے ساتھ ایک ہو یا دو جب اسلام حضور نے پیش کیا تو تنہا تھے ایسا دے ہوئے دو سے تین ہوئے بڑی مشرقہ سے تیرہ سامنے تین سو تیرہ ہوئے تو تانہا تو کم تھی ان کی مدر حق پر اہی تھے تین سو تیرہ کی تعداد حق پر تھی اور حضروں کی تعداد حق پر نہیں تھی کر سریعا تھے دو کے بریاں نکلی کبھی بھی لتنے کمنا کیونکہ شاکر بندیں ہمیں شاکم ہوتے ہیں یہاں ہوئی کامے آئے ہیں اور قرید منعبار کے شکور جا شاکر بندیں ہمیں شاکم ہوتے ہیں نہ شکریں زیادہ ہوتے ہیں اب آیسے پیغنبر کتنی دریทی coast ان کی بھی موت آئی سوچو ان کی بھی موت آئی اللہ کی طرف سے ان کو بھی موت مقدر کیے اے مکیے والو اسنوچو ایسی ایسی اعتا کے بعد بھی موت مقدر ہے از تم کی ضرور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب موت کا فیصلہ کیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَعُوتِ تو ہم نے فیصلہ کر دیا ان پر موت کا مَعَدَلْ لَهُمْ عَلَىٰ مَعُوتِ تو نہیں بتلایا نہیں رہنمائی کیا ان کی موت پر مدر ایک کیلئے نہیں یعنی خون میں إلا دابت الارز دابت الارز دابت الارز ہم بھی دابا ہیں ہم بھی دابت دابت الارز جتنے زمین پر ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض کو دو پینوں والا بعض کو چار پینوں والا بعض کو پیٹ کے بل چلنے والا امین امین جمشی اللہ بتنی امین امین جمشی اللہ بھی جو رہے امین امین جمشی اللہ عربہ سر راپا ہے ان دابت میں سے سب سے حقیر دابت اس کو ہم کہتے ہیں گھن گھن لپڑی کھانے والا کیورا وہ ہے دابت الارز کیرے نیک جن کے کوئی بھی آدمی لپڑی رکھتا ہاتھ میں روپ کے لئے اب تو رہا کے سب سمت کے کہاں گئی جمعہ کے دن خطیب صاحب کے آدمی بھگی آپ پوری قومیتی ہے جتنا کہیں مارو ان کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں من ساتھ لاتھی ان کے ہاتھ کا آسا دیکھ آپ نے سلیمان کے بے عمری میں ہاتھ میں لاتھی ہے موسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی ہے اور امین پوری قوم نہتھی ہے جتنا کہیں مارو ان کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں قرآنِ قریم کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہتا ہونا اچھا نہیں ہے اللہ نے شرح انفال میں کہا ہے جتنا ہو سکتا ہے تو مستعدہ و طاقتور رہا ہو کمزور بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو سلیمان کی نقری بتاتی ہے کہ نقری تھی تو سلیمان کی باشاہت اور موسیٰ کی لاتھی بتاتی ہے کہ لاتھی آدمی کی قوت کی علامت لاتھی تو ایک فند ہے ایک عمر ہے تیر اندازی کا حکم دیا سرکار نے تاں کھیلو ایسے کھیل کھیلو جن سے غردش ہوتی ہے تیراکی گردار رننگ لاتھی یہ حضور میں حکم دیا ہے سکھایا ہمارے پاس لوگ کھیلیں گے تو جا کھیلیں گے چو سر کھیلیں گے تو سر بادشاہ ہے گنام ہے نوکر تاش کے پتے کھیلیں گے چطرنج کھیلیں گے بیٹے بیٹے ایسا کھیل کھیلیں گے بیٹے مخدس کی تانیر باقی ہے اور لوگ سے ابھی کام پھنڈنگ میں چلتے ہیں یہ جتنے جنات ہیں ہمارا موت کا انجام دیکھ کر بادشاہ کے کام نہیں کریں گے ان سے کام لینا ہے تو کیا کہ آپ ایک کانش کا گھر بنایا اور اس میں ایک مقام پر ایسا بیٹ گئے کہ لکڑی اپنے ہاتھ نے پکڑ کر چودڑی کرنیچے لکھ لیا ایسا جیسے آپ دعو کبھی سلدہ دین میوزیوم میں جنات کام کرتے رہے یہاں روح پرواز کر گئی ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ روح ہے کی نہیں ہے لوگ جو جنات کو پرستش کرتے ہیں ان کے لئے تھپڑا ہے کہ تم جن کی پوجہ کرتے ہو وہ جنات کو پتا بھی نہیں چلا کہ روح ہے کی چلی لئی آپ یہ بھولوز آ رہا ہے کیا ہوا پھر وہ کام کرتے رہے روح پرواز کر گئی کب تک کرتے رہے یہ لکڑی کو گھن میں کھا لیا یہ لکڑی سڑ گئی تو اگنم سے ٹوٹ گئی بھرم سے آپ گر گئے لوگوں نے اس کو چکیا کہ ایک لکڑی گھن کی پہ در میں کھاتا ہے تو پتا چلا کہ کم سے کم ایک سال لگتا ہے روحی کو پورا کھانے کے لئے تو کم سے کم ایک سال تک وہ لوگ آپ کی وفاق کے بعد بھی کام کرتے رہے اگر اللہ حرماتے ہیں فَلَمَّا خَلْوَا جب گئے زمین پر تَوَجِّرَتِ الْجِن تب جنہوں کو علم معلوم ہوا تب جنہوں کو یہ معلوم ہوا اگر وہ غیب کی خبر رکھتے ہوتے مَا لَبِذُو فِي الْعَزَابِ الْمُحِين تو اس زلت والے عذاب میں نہ رکھتے یہ عذاب ہے کام میں لگا رکھا ہے کام کرتے ہو اس زلت والے عذاب میں کیوں تھے کیونکہ ان کو غیب نہیں معلوم اللہ حرمانا چاہتے ہیں کہ غیب معلوم ہوتا تو جان لیتے کہ سلیمان زندہ ہی نہیں ہے جنہوں کے پاس بھی غیب نہیں ہے جنہوں کے پاس اتنی طاقت ہے انتی واسے بھی مو سے فرار نہیں ہے لہذا موت آنا یقین ہے تو بندے کی عنابت اور رلو کو پیش کیا اللہ یہ ایک واقعہ ہوا سلیمان کا اور دعوت کا دونوں میں اللہ کی عطا ہے اور دونوں کا انجام ہے اور دونوں کے واسے بہترین قسم کا انجام بتایا اللہ سلیمان کا تفسیر واطیا اور حضرت دعوت کا تفسیر واطیا سورہ الانبیاء میں بدل چکا ہے اب یہاں سے ایک نیا واقعہ آوراتہ ہے وہ ہے قوم سباک لخد قانا لی سباین فی مسکرہم آیا جنتان ایمین واشیمال ملکہ سباین سے کہتے ہیں ملکہ بلکیس بھی کہتے ہیں جو سلیمان کی بیوی بننے کا شرعب رہتی ہیں جن کا سلیمان نمل میں آ چکا ہے یہاں سے پورا قصہ ان کا آرہا ہے کہ ملک یمن میں ملکہ بلکیس جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پاشاہ دے رکھی تھی اس شار کے احوال اس کے فضائل بہت طویل تقالہ کرتے ہیں اب اگر میں شروع کر دوں تو پورا واقعہ بہنے ہوگا اور آپ اس نام بہتنا شروع کریں گے جانا آنا شروع کریں گے تک جائیں اس لیے یہاں سے آئندہ گفتگو ہوگی جب جو ہوگی انشاءاللہ لخد قانا لی سباین سے آئیت مندلہ سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی اور ملکہ سباقہ باقی آئے گا دعا کریں امیر رزق ربكم مشکرو له بلدہ طیبہ ورب غفور فاعدو فارسلنا علیہم سیل العرم تبدلناهم بجنتیهم جنتین ذوات اکل خمت واثر وشیئ من صدر قلیل ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازی إلا الكفور إلى آخر الآیت صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا تارک من الشاهدین والشاكرین اللہم الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا آمین يا رب العربی محترم حضرات معزز سامعین من لبھائیو بزرگو اور دوستو علماء و بہنو پیارے بچو آج کی مفتو کا علمان ہے 22.12 سورة السبا آیت 15 سے 21 پتہ مضمون ہے اس سے پہلے تذکرہ تھا حضرت سریمان علیہ السلام کا اور ان سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کا اور یہ دونوں مثالیں تھیں عبد منیب تھی جو بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کی مثالوں میں اللہ نے دو کلام پیش کیا ہے اس کے پر خلاف جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اپنے قدرت اور قاقت میں بدمست ہوتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے اس کے لئے اللہ نے ایک مثال دی ہے قوم سبا کیا یہاں سے اس کا بیان شروع ہوگا اللہ کا تحقیق قوم سبا میں ہے ان کے دھروں میں نشانیاں اللہ کا تحقیق قانا ہے لسبا ان سبا ایک قوم کا نام ہے فی مسکن ہم مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو آج ان کے مجھے نشانی تو قوم سبا کی جو آبادی تھی یہ ملکی یمن میں تھی ملکی یمن کا دارو سلطنت تھا سنعہ وہاں سے قریب تیس میلے کے فاصلے پر اور بعض لوگوں نے کہا ہے تین منزلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا معارب شہر معارب اللہ تعالی نے اس بسنی کو اتنا منتاز بنایا تھا کہ وہاں پر خات قسم کے پاغات خانے پینے کی فراوانی موسم ان کا ہے یہ خوشگوہ وہاں کوئی مچھا کوئی مکھی کوئی جوان کوئی صاحب بچھو زندہ نہیں رہتی تھی وہاں کی فضاؤں میں خود ہی مد رہتی تھی یہاں کا کچھ بھی مصافی رہتر باہر سے آیا اور اس کے کبرے میں جوان آئے تو اس جان میں پہنچتے پہنچتے اس کے سب دنیا خود ہی مد جاتی تھی شہر کی فضاؤں میں اتنا اچھا لانے نوازہ تھا کہ کونسی قوم ہے قوم سبا ان کی ایک ملکہ ہیں ان کا نام ملکہ بیوتیس ہے جن کی شادی سلیمان سے ہونے کا ذکر ایک ملکہ بیوتیس بھی اسی ملکہ قوم سبا سے مطالق ہیں کہ اس سب کے سب قوم سبا سے مطالق ہیں ان کو ملکہ بیوتیس کہا جاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا نام تھا تبابعہ اور تبابعہ ان تمام میں سے یہاں جو نمونہ پیش کرنا محصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے خوب نوازہ لیکن کہ انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو اسی نعمت کو ذریعہ امتحان بنا کر سزا پر مسلط کر دی جو بارغات تھے وہی ان پسزہ بن گئے جو پانی بہنے کا ذریعہ تھا وہی بند وہی ٹائم بند ان پر عذاب بن کے آگیا یہ دسکرہ کیا گیا ہیں ان پہنچہ آئے کون یہ نفض ہے قوم سبا میں ان کی بستی میں بہترین نمونہ نشانی ہے یہ نشانی کا مطلب کیا ہے جن کو دیکھ کر سمجھ کر نصیحت ہو جائے اور اپنی فکر پیدا ہو جائے اس کو آیتوں کہتے ہیں نشانی کہتے ہیں ان مکہ والے کو سنایا اپنے طاقت میں غروب میں مس تھے ان کو سنایا گیا کہ دیکھو سلیمان جیسے باشاہت کو موت آئی ان کو بھی موت نے دنیا میں ہمشکی نہیں بھی ایسے ہی تم ہمیں شادنیا میں نہیں رہو گے تو میں رہا کہ اب ان کے بسکیوں میں نشانی کیا تھی جنناتان دو باغ تھے ایمینو وشیمات ایک باغ بائنی طرف تھا اور ایک باغ بائنی طرف تھا دائیں اور بائنی کا مطلب کیا ہے یہ جو شہر تھا دونوں پہاڑ کے درمیان میں ایک آبادی تھی اور اکرام سے پہاڑیاں تھی بارش کا پہاڑی پہاڑ سے اتر کر اس دلڑے میں نکلتا اور اس گاؤں میں سہرہ بن کے آکر بھر جائے کرتا تھا بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آبادی کو بچانے کے لیے ایک بند بنایا لندہ نام آج کل ٹائم بند ہے آج کل جھبا چلا ہے بند پانی کو روکنے کا یہ جل سے چلا جا اس کو روک دیا گیا روکنے کے بعد اس کو پانی کو وہاں محفوظ کر دیا تین دروازے بنائے گئے ایک اوپر اس کے اوپر ایک کے بعد تین دروازے اور اس پانی سے وہ لوگ پورے شہر کو پانی پہنچایا کرتے تھے جس لوگ کو اگایا کرتے تھے یہ ہیں دونوں باغت اور اس دین کے نیچے بارہ دروازے بنائے گئے تھے بہت بارہ طالعہ ان بارہ طالعہ بارہ گاستوں کے دریئے سے پورے شہر کے خیلیوں کو سرہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل فرام کی تھی جو بارش کا پانی پہاڑ سے آنے والا پانی طالعہ کا پانی پورا صحیح استعمال ہوتا رہا اگر پانی کی خوشاری ہوتی ہے تو پھلوں کی کسرت ہوتی ہے اتنے پھل اگر کوئی عورت اپنے سر پر ننگی چوکری لے کے پھر جائے ہوتی دیر تک تو پھل دوڑ کے دکھنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی خود بخود پھل گلتے گلتے پوکری بہ جاتی تھے کتنے پھل تھے یہ دو باغات جنتان دو باغات آن یمین دائنی طرح سے ایک و آن شمال اور بائنی طرح سے ایک دو باغات تھے کیونکہ وہ بند دیچ میں تھا اور پہالوں کے اطراف میں دو باغات تھے یہ تو بہت لیکن مسلسل سے تسلسل کی وجہ سے ان کو دو باغ تسل کیا ایک بائیں طرح ایک بائیں طرح اتنے پھر سلام اس لعبات سلطنت اللہ تعالی نے ان کو اتنا نماز تھا جنتان دو باغات آن یمین و آشیمال دائن سے اور بائن سے خودو ہوا کھاؤ خودو خودو کے معنی کھاؤ من رزق رب بکوم تمہارے رب کے رزق میں سے رب کا رزق کیسے ہے اس اندارے کے ضرورت نہیں ہے اگر انسان کو شعور ہے بارش اگر نہ ہو اور پانی سے جو جیزیں ہوتی ہونے پیدا ہوں گی پانی اللہ نے بھیجا ہے تو سرب بنا ہے رزق کا لہذا وہ کو رضاق کہا گیا ہے اسی کا رزق ہے درختوں سے ہو یا زراعہ سے ہو یا سب پانی میں کو فائل میں ہے اور پانی اللہ نے بھیجا ہے بل رزق رب بکوم ہم نے رب کے رزق سے خواہ اور کھانے کے ساتھ ہمارے وَشْكُرُوْ لَهُ اس کے لیے شکریہ داتے شکریہ کے معنی سے زبان سے شکریہ کہہ دینا کافی نہیں شکریہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک شکریہ ہوتا ہے لسانی زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی شکریہ اور ایک شکریہ ہوتا ہے عملی اور وہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اعتراف ہو اور اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرتا ہو تب جا کر کے وہ بندہ شاکر کر لائے گا وَشْكُرُوْ لَهُ اس کا شکر آدھا کر اللہ نے فرما اور شکر آدھا کرنے سے دو فائدے پہلا فائدہ نعمت میں اضافہ جب بندہ شکر میں لگ جاتا ہے تو نعمت بڑھتی ہے منعین کو یاد کرتا ہے اور نعمت کو منعین کی مرضی میں استعمال کرتا ہے اور نعمت خرچ کرتے ہوئے معای سے بچتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سخی سے کیا کرتا ہے جب بندہ شکر آدھا کرتا ہے سخابہ کا آمادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے قلیب ہے فرمیا کھاؤ اپنے عرب کے رزق میں سے اور اس کا شکر آدھا کر بلدتن طیبتن وربون غفور بلدتن کی صفت ہے طیبتن بلدتن کے معنی شہر اور شہر کی صفت کیا کہا اللہ نے طیبہ پاکیزہ کسی شہر کا پاکیزہ ہونا اللہ کی نراہ میں آسو سکتے ہیں کہ وہ شہر پاکیزہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر پاکیزہ بلدتن طیبتن رہنے کے لئے ایسی خوشگوار فضا ہے اس میں آدمی اللہ کا کتنا شکر آدھا کرنا شاہیے یہ بلی نعمت ہے کھاؤ اور پیو پاکیزہ شہر میں اور آنے پینے کے بعد کسی آئندہ کا خرشہ اندرشہ نے فرمایا وربون غفور اور رب بھی کیسا ہے مغفرت کرنے والا ہے یعنی اگر اس پاکیزہ شہر میں شکریہ آدھا کرنے میں کچھ بدا ہی ہو جائے تو مغفرت نہیں ہوگا بلکہ اوپر سے رب ایسا ہے جو غفور ہے رب کی کتی صفت ہیں اللہ کی نمانبی صفتوں میں سے اللہ نے لفظ رب کے ساتھ استعمال کیا غفور کہ وہ رب مغفرت کرنے والا ہے چوٹی موٹی خطانے وہ خود ہی معافت دیتا ہے تو یہ تو دنیا کا آئیش ہوا اور گزر آئندہ آدھا شکریہ میں کچھ کمی رہا گئی تو آئندہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے ربون غفور یہ انعام ہوا ایک آئیت میں قوم نے کیا قوم السباہ نے اس انعام کا احترام کرنے کے بجائے کیا کیا من مانی شروع کر دیا بغاوت اس کا نام فعرزو انہوں نے اعراض کیا اعراض کے مانے مو پھیر لینا چلے جانا اس کا نام اعراض پوری قوم نے نبیوں کا پیغام سنا اور مو پھیر لیا ایک کبکہ واقعہ ہے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے اگرچہ کوئی نبی آنے کا ثبوت نہیں ہے یہ پانس او بیس کا فاصلہ جو ہے زمانے فترت کا لاتا ہے لیکن یہ بند جو اس آیت میں آ رہا ہے اس کے پوٹنے کا واقعہ فترت ہی کر رکھا اگرچہ حضرت عیسیٰ سے پہلے وہ انبیاء آئے ان کے پاس کم سے کم تیرا نبی آئے تیرا انبیاء کرام تشریم لائے انہوں نے ان میں سہریا کا اندار کیا اعراض کر رہا مو پہلے مگر اللہ تعالی نے ایک ہی بات دیگرے تیرا نبیوں کی مخالفت کو اس زمین پر اس پاکزہ شہر میں مرداشت کیا لیکن جب زمانے فترت آیا حضرت عیسیٰ کے بعد کا وقت آیا تو انبرا اللہ نے اسی پانی کو اسی بند کو جس سے شرابی آیا کرتی تھی اسی کو بنا دیا عذاب پدلیا اللہ اس پر خادل ہے کسا پدل دیا موقف تیرا نبیوں کی مخالفت کیا اور تحمل وعدہ رب نے ان کو سبننے کا موقع دیا کیا چھوڑ دیا ہم نے علیہم ان پر کیا چھوڑ دیا ان پر سہل کے معنی پانی کا بہاؤ العلم کے معنی وہی بند علم کے معنی آتے ہم بند کی پانی کا بہاؤ کون سے پانی کا بہاؤ علم کا سہرہ چھوڑ دیا لکھا ہے وہاں کی تاریخ کو لکھا ہے چوہوں سے اضافہ چوہوں کو اللہ تعالی نے اس بند کو چال دینے کا حکم دیا پورے چوہوں نے اس بند کو چال دیا اور جب سہلاح کا وقت آیا بارش آگی تو وہ بند پورا کا پورا بوسیدہ ہو چکا تھا چوہوں کے چالنے کی وجہ سے پانی کے زور کو بڑھتا چنے کا سکا پورا پانی نکل دیا اور وہ پانی سے جو سہر محفوظ تھے اس بند کی وجہ سے ایک دم سے پورے کے پورے پورا شہر مال اسی پانی کے زمین آگیا بہر کے بعد تاریخ خدا نے لکھا ہے اس آیت کے تشریف کرتے ہوئی تھی مختشفی صاحب علیہ وآلہ کہ چوہوں کو وہاں دیکھ کر لوگوں نے بلیاں پالی تھی چوہوں نے بلیاں چوہے بلیاں کا کھیل تو آپ لوگ جانتے ہیں مگر یہ سب مخلوق ہیں اللہ کی بندے اللہ کا حکم توڑ سکتے ہیں لیکن یہ مخلوق اللہ کا کھل نہیں توڑتی یہ لکھا ہے کہ چوہوں سے بلیوں کو اور بلیوں سے چوہوں کو جو آنٹ مچھولی کا کھیل ہے یہ سب جانتے ہیں اس کے باوجود جب وقت آیا تو یہ چوہے بلیوں پر غالب آگئے چوہے بلیوں پر غالب آگئے اور ان کے سراغوں میں بلیاں نہیں بھر سکی تھیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پورا چال دیا اور جب تک اللہ نے چاہا تھا جب تک ان چوہوں سے حفظت کیا تھا بہت زمانے تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا دے رہے لیکن جب وقت آگیا تقدیر کا لکھا ہوا گالب آیا تو چوہے بلیوں پر غالب آگئے اللہ ماں صادقہ لکھا ہے جب بلی کو دروازہ بند کر کے ماریں گے تو بلی کن پر بھگو پڑی گے اور کتے کا بھی حال ہی ہے کتا بلی ان کا بھی چلتا ہے کھٹ بلی خبراتی ہے کتے سے لیکن جب معجز ہوتی ہے تو کتے پر حملہ کر بیٹھتی ہے ایسے بھی انسان کا بھی حال ہے بہت کمزوری کسان ہے جب بے بس ہو جاتا آج جاتا تو بے بلا قطعہ بیٹھتا ہے تو یہ سب فطرت اللہ نے ان چوہوں پر اتنا طاقت دیا کہ بلیوں پر غالب آگئے اور گرا گرا بند ٹوٹ دیا بعض کانوں نے وہاں نقل کیا ہے کہ ایسے صاحب نے دیکھا کہ چوہے وہاں نظر آرہے ہیں تو صدق گئے کہ اب یہ دباہ ہونے والا انہوں نے اپنے زمینوں کو گیش دیا اپنے کاروبار کو فروض کر دیا اور اپنے جو بھی سامان تھے سمیٹنے کے بعد لوگوں کو اترافیاں کی چوہے آگئے اور اس کی خرابی چوہوں سے لکھی ہوئی ہے تاریخ میں لیتا دن کو بچنا یہاں سے نکل جاؤ کچھ لوگوں نے کچھ سبا کے چھے بیٹے تھے یمن میں رہ گئے اور چار بیٹے تھے جو باہر نکل گئے اس کے دارے میں بہت لمبی ترشید رکھا ہے چھے جو لکھنے ہیں وہاں سے ادراف میں پھیل گئے ساری کائنات میں پھیل گئے تو مدینے میں کچھ لوگ آئے کچھ اسرب میں آئے جس کا پرانہ میں اسرب تھا وہاں سے آیا ہوا تھا قبیلِ غتفان خبیلِ غسان وہاں سے آیا ہوا تھا اس طریقے سے دس بیٹے ان کے پورے کے پورے یہاں ہاں پھیل گئے اللہ تعالی نے اس مرد کو ایسا ٹوڑ دیا کیونکہ تو باغات تھے وہ دو باغات پانی کی نظر ہو گئے ہمارے انہوں نے جب اعراض کیا ہماری باتوں کو دھیان میں نالا دی تو پھر ہم نے ان پر پانے کا بہاو چھوڑ دیا زور کا نالا چھوڑ دیا وہ بدلنا ہم عبدالدالہ ہم نے ان کو بجنت اے ہم ان کے دو باغوں کے بدلے جنت اے ہیں ان دوسرے دو باغ بجنت اے ہم جنت اے ہیں وہیں دو باغوں کے عبض میں دوسرے دو باغ دے گا لیں باغ تو یہ بھی تھے باغ وہ بھی تھے مگر دو باغوں میں فرق اللہ نے خود بیان کر دیا ہر انسان برابر نہیں ہوتے ایسے ہر باغ برابر نہیں ہوتے ان باغوں سے نعمتیں پرس رہی تھی اور ان باغوں سے اللہ کا عذاب پرس رہا بجنتائی ہم دو جنت جنہیں دو باغ اس میں جو بے لگا ہوا ہے وہ باغ وزیعہ ہے بجنتائی ہم ان کے دو باغوں کے بدلے میں جنتائی ہم دو باغ دیئے وہ باغ ایسے تھے وات سن چکے ہیں اتنے پھروا لے کہ اگر کوئی ننگی توکر جیس سر پر رکھے چلا جائے تو بڑی دو چلنے کے بعد اس کے سر پر ٹوکرا خود ہی پروں سے بھج جائے توڑ کے پھرنے کے ضرورت میں جب وہ باغات تھے زواتے مانے والے زو کی تصنیہ زواتے ہیں اکل اکل کے معنی میں باغ جن میں کچھ میوا تھا مدر میوا کیسا تھا کسیلا کسیلا کرنا ہے پھل میں بٹھاس نہیں پھل میں کوئی ذائقہ نہیں تو کیسے ہیں زواتے مانے والے ایسے پھل جو کچھ پھل تھے لیکن خمتے کے معنی میں کسیلا مزہ نہیں موہ میں ڈالتے ہی تلیت متقدر و اصل اور جھاؤ جھاؤ کہاتے ہیں جنگری جھاؤ اردو میں اس جھاؤ کو استعمال کیا گیا ہے وہ شہین اور تھوڑا سا من صدر مقلی بیر صدر کے معنی بیری اور قلیل کے معنی تھوڑی سی بیری دو قسم کے ہوتی ہے ایک وہ بیری ایسی ہوتی ہے جو بہت شیری ہوتی ہے بہت میٹی ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے اس میں کانٹے کم ہوتے ہیں ال اور رس زیادہ ہوتا ہے اندھی حالی نہیں ہوتی ہے اور ایک بیری وہ ہوتی ہے جس میں پھل چھوٹے ہوتے ہیں اس میں لکنیاں چھاؤ کی آئیں اس کے اندر تھوڑا سا بیری جس کو جنگلی بیری کہتے ہیں جس لکھو مزانے یہ نمام بھاگ آپ کے سامنے آئے یعنی خود رو جنگلی درخت یہ مطلب بہرے بھاگ لگائے گئے تھے سراب کیے گئے تھے پلزاد آسلے بنائے گئے تھے اور یہ جو دونوں بھاگ ہیں یہ خود رو بھاس کی طرح اٹھ گئے ہیں مزانی زائقہ نے جالی کا جزائنا ہوتا ہے کفر کی دو قسم ہے یہاں پر رفضو سے وہی ایک قسم مراد ہے ہم سمجھتے ہیں کفر معنی کافر نہیں کفر کے معنی کفران احیرہ یا کفران اعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں زادہ میں نے عورتوں کو دیکھا بغاری کی روایت روایدو اکفرہ حالی اندیسہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زادہ دیکھا تو صحابہ میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے پوچھا وہ بھی ماں یا رسول اللہ وہ کفر کرتی ہے ترمہ ہوتا ہوتا ہے یا یہ کفر میں ہے وہ بھی کفر ہینا ان کے کفر کی مجھا سے پھر صاحبہ نے خود کے پوچھا یا کفر اللہ کے ساتھ ہے کفران احیر شوہروں کے ساتھ ہے تو اس کے حضار فرمایا اگر تم میں سے کوئی احیر کے ساتھ زندگی بھر پہتلین سروق کرتا رہے کچھ یہاں دیتا رہے اب کبھی کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف پیش آئی تو کہتے ہیں اور ہم بدلہ نہیں دیتے ہیں مگر ناشکروں کو اور نہیں دیتے ہیں ہم جزا یہ بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرہ ہوتا اس پر کئی باتیں سامنے آئیں ہیں اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرہ ہو کیا مطلب ہو وہ مکمل ناشکری کرتا ہو ایسا عذاب عام عذاب اسی کو ہم دیتے ہیں اگر تھوڑا بہت ناشکری ہو گئی تھوڑا بہت گلتی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں جس کا ذکر سرشورہ میں آیا ہے وہ یعقو انکثیر زیادہ کو تو اللہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں پکڑا بہت کم پہ ہوتی ہے لیکن جو ناشکری ایسی کرتے ہیں یعنی پوری کپوری مخالفت اللہ کی کرتے ہیں ایسے ناشکروں پر ہم یہ عذاب بھی دیا کرتے ہیں دنیا میں آرمگیر عذاب عمد محمدیہ پر نہیں آئے گا کیونکہ عمد محمدیہ پوری کپوری ناشکری نہیں کرتے ہیں اور انگیس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری عمد پر آرمی عذاب نہیں آئے گا ان کے قرطور کی وجہ سے جزوی طور پر سزا آئے گی لیکن آرمگیر محیر عذاب ان کو نہیں آئے گا تو ہم ناشکری کرنے والوں کو یہ بدلہ دیا کرتے ہیں تمہاراں یہ ہوا کفران نعمد اور کفران عقیدہ کفران عقیدہ پر جہنم ہے اور کفران نعمد پر ناشکری پر دنیا بھی بھی عذاب ایسا آتکتا ہے کس صزا تو مومن کو نحیر پر دھلائی بجاتی ہے اور غیر مومن کو جہنم میں تقریب دی جاتی ہے اگر کسی مومن کو جہنم میں بھی جانا پڑا تو وہ سزا کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ دھلائی کے طور پر ہوگا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سونا اور سونے کو گرم کر کے پہلاتا ہے اس کا مصد سونے کو تپانے سے کیا ہوتا اس کا محیر نکالا ذر نکالا بس ایسے ہی مومن کو عذاب میں تاخل کیا جائے گا تو صرف اس گندلی کو اس گناہ کو دھلنے کے بعد جو اس کے ساتھ لگ یابستہ ہوگا تو مومن کو سزا جہنم میں نہیں ہوتی دنیا ہی میں ہو جاتا سزاؤں کی کیا شکل ہیں دنیا میں فرمایا ہے کہ دنیا میں مومن کی سزاؤں کی تین شکل ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ عبادت میں مزا نہ آئے عبادت میں قاہدی عبادت میں قاہدی اور معیشت میں تنگی اور لذتوں میں کباب میں ہڈی رساں بولتے ہیں کباب میں ہڈی جب بھی کوئی لذت کی چیز استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایسی چیز میں جا جاتی ہے ایک اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں پہ یہ بستی تھی اس بستی کے لیے راجتے میں جو سفر کرتے تھے تو لبے سڑک ایسی آبادیاں تیار کر دیتی ہم نے کہ ان کو سفر میں مشقت نہ ہو مثلا صبح ناشتہ کر کے نکلے تو دو بہر میں کھانا کھانے کے وقت میں خود بخود یہ بستی سامنے آ جاتی وہاں اتر دے اور دو بہر میں کھانا 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 کرتے پھر شام میں دن پھرنے کے وقت میں ایک مقام در آتا جہاں پہ رکھتے کھانا کھاتے وہاں آرام کر لیتے جب بھی کوئی تغازہ بشری ہوتا کوئی آبادی سرکمی جاتے سطر میں مشقت نہ ہوگی تکلیف نہ ہوگی خاص طور سے ملک شام تک ملک یمن سے ملک شام تک افاسعہ کافی طریل ہیں لیکن اس سفر میں ان کو تکلیف نہ ہوا کرتی تھی وہ اسی بستی کی آتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَانَ عَدْنَا آیا ہم نے ان کے دنیاں اور ان بستیوں کے دنیاں اللَّذِي بَارَقْنَا فِيَا جسو ہم نے برکتوں سے نمازا برکتوں سے بستی ہے حُلْتِ شام ہے سُدْبَنِزْلَائِلْ فَرَقْنَدْرَىٰ میں بہری آیتا ہے اللَّذِي بَارَقْنَا حُولَهُ جس کے دنیاں برکتوں سے نمازا سفر کی مشقتوں سے ان کو بچانے کے لیے کیونکہ سفر کیا ہے سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے کتنا بھی آرام دے ہو حدیث مہتا ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا لیکن یہ اللہ کے انعام تھا کہ جگہ جگہ بسنیاں لبس رکھو گی تھی تاکہ ان کو تحلیف نہ ہونے پڑ یہ ہے قرم ظاہر وَغَدْرَنَا فِيَا اور ہم نے چلنے والوں کے لیے منزلیں اندازر کر کے مقرر کر دی تھی یہاں سے جلیں گے اتنے تائم میں یہاں پہو جائیں گے یہاں سوئیں گے یہاں کے دورا ہوگا یہاں راک کا فیام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا این آم تھا وہ یہ تھا سی رو فیہا چلو ان راستوں میں چلو پھر ان راستوں میں لیا لیا رات و رات و ایاما اور دنوں میں آمینین امن کے ساتھ امن کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے جس زمانے میں کوئی حکومت نہ ہو جس زمانے میں کوئی بھال کرنے والی پولیس نہ ہو جس زمانے میں کوئی فورس نہ ہو جس کی ناٹی اس کی بہت کا دستور ہو اس زمانے میں امن کے ساتھ چلنا رات بھی دن میں بھی آسان کام نہیں ہے جن ملکوں میں آج جنہ ہو رہی تھا ہے وہاں بھی آرام سے جلنا مسکل ہو گیا ہے دندارے کاری ہو جاری ہے گلے کاری ہو جاری ہے لوگوں کا گلے کا حد ہی ہی دیا جاتا ہے لیکن یہ مقام احساب رہا ہے ربی کریم نے رات و رات و ایامن یوم کی جمعہ ہے دنوں دن جلتے جاؤ آمینین امن کے ساتھ اتنا لمبا سفر ملکہ یمن کا شہر معارف سے سفر شروع کرتے تھے اور ملکہ شام فلسطین کا سفر کرتے تھے اور باز دن میں کسی بسندہ کوئی خلچہ نہیں ہوتا تھا یہ ان کے لئے اللہ نے سفر کے اندر بھی راحت فرام فرمائی اس کی جواب میں انہوں نے کیسے ناشتری کی اور کیسے ناقدری کی اور کیسے عذاب آیا انہوں نے کہا فقالو بس کہا ان لوگوں نے ربنا باعد بینا احمارے سفروں کے درمیان بعد باعد باعد پیدا کر دے ہم رہے آڑ رہے بینا درمیان اسفر سفر کے جماع ہے نہ ہمارے اسفر دن ہمارے سفروں کے درمیان دوریاں پیدا کر دے اگر اس تموچ ně نے کہا سفر میں دوریاں پیدا کر دیں کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے یہ سفر بھی سفر ہے اس میں مزہ نہیں آتا ہے سفر کا مزا کیسے آتا ہے کھانا نہ ملے تائم پر دیر سے ملے تو بھوکا چکا لگتا تو سکر ہو بدل پھوٹتا ہو کہیں سکر پڑھ جاتے ہو کہیں شکر بھی جائے تو کھاوے کہیں چون آئے تو مخابر کی نوبت آئے مطلب یہ ہے کہ وہ جفا کشی کے جوہاں دکھائیں آدمی کا غرور کیسا ہوتا ہے کیا شہروں میں کھانا پینا کم ہے وہ شکر کو نکل جاتے ہیں کیوں شوق ہوتا ہوتا ہے شکر کا شوق ہوتا ہے جوڑیں گے دو پھوٹیں گے تو دنا ملسو جی کہ یہ سفر کوئی سفر ہے اس میں کوئی مدہ نہیں آرہا گھر سے نکلے وہاں پہنچیں وہاں کھائے وہاں سے نکلے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاہر میں گاؤں میں ہیں ہم کو سفر کی تکلیف میں اور سفر کی تکلیف میں جو پر مندہ ہوتی ہیں اس کو جھیلنے کا مزاہ لگی ہوا کرتا ہے لازہ اللہ سے دعا کبھی اب آپ یہ دعا کی مثال دہنا چاہتے ہیں تجھ سے پہلے پار یہاں سمچکے ہیں منہ اور سلوہ کھانے والے مقامی تھی انہیں چاریس سال تک منہ اور سلوہ کھانے والے قوم جس کو بٹے اور خلوہ ملتا تھا کیا منتی تھی ہمیں بدل دیتی ہے ہمارے ککڑی چاہیے مسور کی دال چاہیے پیاز چاہیے بتائیے مجھے اللہ نے خود کھا ہے تم کو خیر دیا میں ہے تم ادنا مانگتے ہو تم کو منہ اور سلوہ دیا ہے تم کو یہ پیاز اور لہزن مانگتے ہو بغدیہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو منہ اور سلوہ پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں چلو 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 کھٹی کھو گھڑی کھاؤ مسور کی دال کھاؤ پیاز کھاؤ تجھ سے یہ تذکرام پسندے موجود ہے وہی سے یہ قوم بھی کھاتی ہے سفر کا مزا نہیں آرات سفر میں تھکاوٹ دو نید نہ ملے سوروں کا خطرہ ہو سامان کہیں پر نہ ملے تو اس کا اچھل کا لگتا ہے بشکت ہم جیتے ہیں جفا کچھیں ہمارے اندر آتی ہیں تو شکر کا مدہ لینے کے لئے دعا کر بیچے کہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کرتا اللہ فرماتے ہیں وہ نے اس دعا میں اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کے نامہ بھی اوپر جلتیاں کی وَظَلَمُوا عَنفُسَهُمْ اور وہ نے ظلم کیا اپنے آپ پر ظلموا ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے جان پر وَجَعَلْلَا هُمْ أَحَوِسَ تو ہم نے کہا ڈالا ہوں وہ کہانیوں میں مجلب صفحہ حسنی سے مٹا دیا اب ان کا سکھ چلچا باقی ہے ان کا وجود باقی نہیں ہے زمین پر کہی ہے کہیں نہیں تکم وَجَعَلْلَا هُمْ پھر ہم نے کہا ڈالا ہوں ان کو احادیث احادیث ہمارے بردو میں اسطلاح ہمیں آتی ہے حدیث کہتے ہیں رسول کی بات کو حدیث کے معنی کیا آتے ہیں حدیث کے معنی آتے ہیں بات بات حدیث بات اور احادیث بات ہیں جمع ہے اس کی ہر آدمی کی بات کو حدیث کہا جائے گا لیکن شریعت کی اسطلاح میں نبی کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے یہاں ایک محورہ چلا آتا ہے کیونکہ حدیث کی اسطلاح تو بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور یہ تذکرہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے بات کا واقع حضرت اللہ ہے ہمارے بات کو شاید نے اس کو استعمال کیا ہے سمجھانے میں آسانی ہوگی آپ کو نہ مانو گے تمہیں جاؤ گے اے ہندوستانوارو تمہاری داستان پر بھی نہیں ہوگی داستانوں میں تو داستان ہی ہم رہا ہے تم کی داستان رہا گئی حدیث ان کا خلق یہ مطلب حجیل نہ ہم حدیث ہم نے کر ڈالا ہم تو کہانیاں کہ صحیح پاری نہ کر دیا ہم نے ان کو ومزقنا ہم کل ممزق اور ہم نے ان کو چندی چندی کر کے پھین دیا مزقنا مزقا یوں مزق کو تمزیق کے معنی چیر ڈالنا چھکڑے چھکڑے کر کے چندی چندی کر کے پھینڈا کل ممزق اس کی تاقیب کی جائے مزقنا چیر ڈالا ہم نے چھکڑے چھکڑے کر ڈالا ہم نے کل ممزق کل ممزق کل ممزق اور تمزیق یہ لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی تو پرویز میں ملی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھار کے پھینکا تھا جو جلی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا جیسے اس نے میرے خط کو پھار دیا ہے اللہ اس کی حکومت کو ایسا پھار دے گا وہاں یہی لفظ استعمال کیا مزق کل ممزق کے معنی پوریز راچن تیچندی کر دیا اللہ فرما تے ہیں کہ ہم نے ان کو حدیث کا ڈالا کہاں گاں بنا کے شور دیا اب حقیقت میں زمین برنکت ہے وجود نہیں کل ممزقنا ہوں ان کی دشان تھی شوقت تھی مظاہرہ تھا کہ ہم ایک مقام پر جنہ ہوئے ہیں ہماری طاقت سب کے اوپر غالب آگئی وہ سب ختم کر دیا کہ ان کے والوں کو سنانا پسد ہے ان کے والوں ان بھی غرور میں آ کر نبی کی مخالفت کر رہے ہو رسول اللہ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے قرآن کی مخالفت کلام الراحی کی مخالفت ہے کہ ہماری طاقت ایسے پارا پارا نہ ہو جائے اور حقیقت ہے جانتی ہے کہ ان کی طاقت بھی ایسے ہی پارا پارا ہو گئے سنان آٹھ ہجلے آتے آتے سب سرنے کو ہو گئے آنٹے ہو گئے یہ خیالتا ہے امزد اللہم کلہ امزد اور ہم نے ان کو چندی چندی کر دیا دکڑے دکڑے کر دیا انہ کی زاری کلا آیا آتی بیشک اس میں پتے کی باتیں ہیں نشانیاں لیکل سباری لشکور ہر بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا دو سے بندے بندے کی ہیں سبار سابر کی جمع اور شکور شاکر کا بندہ سبار بھی بندہ ہے اور شکور بھی بندہ دو سے بندے میں یا تو وہ سابر ہوگا یا تو وہ شاکر ہوگا نعمتیں آئیں اللہ کی مرضی پہ استعمال کیا تو شاکر اور مسئلہ آئیں صبر کر لیا تو صبر دونوں حال میں اللہ کا بندہ ہے نشانی اس میں ہے ہر صبر کرنے والے ہر شکر کرنے والے سیائی کی روایت میں ابو حیرال جوایت کرتے ہیں کہ مومن کا آتی بھال ہے ہمیشہ نفعی نمی میں ربی بھکا نہیں اللہ خوشحالی آئی تو خوشحالی میں بھی اللہ کی نعمتوں کی مدد کرنے والا تو دنیا میں بھی نعمتوں کا اضافہ اور آفر روز کا بدل اور پریشانی آئی تقلیم میں آئی اس کو جھیل میں لگا اللہ کے فیصلے پر رات ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یہ بھی اللہ کی معیت ان اللہ معصابرین اللہ بندوں کے ساتھ رسپر کرنے والا تو دونوں حال کے بندے کو سکون ہی سکون ہے رات ہی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشارت آپ کے سامنے ہونا چاہیے جہاں کہا کہ اے ملو آل داودہ شکا آل داودہ کو کہا عمل کرو شکا نے مارے عمل کرو انہوں نے کہا کیا شکا کیا تشکیل پیش آ چکیل فرمایا سید علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ممی سے کوئی شخص تین کام کر لے تو آل داودہ کے شکر کی طرح شاکر شمار ہوگا شاکر بندہ شمار ہوگا اللہ پہ لیکن تین کام کوئی آسان نہیں ہے غیض و غزب دو حالتیں ہیں غیض و غزب ان حالت میں ہمیشہ اتدال پر رہنا غیض و غزب میں ہمیشہ انصاف قائم کرنا آدمی غزبے میں آکے تو آسان ہٹ جاتا تو غیض و غزب میں انصاف پر قائم رہنا ایک اور ممکر تو فقر اور غینا دو حالتیں ہوتی ہیں مالداری اور کشاری ہو یا غربت ہوئی فلاس ہو ان دونوں صورتوں میں اتدال پر قائم رہنا غیض و غزب اس میں انصاف پر قائم رہنا اور فقر ہو گنا دونوں صورتوں میں اتدال پر قائم رہنا اور کسی شکل ہے تنہائی ہو یا محفی ہو خلوت ہو یا جلوت ہو دونوں مقام پر اللہ سے رکھتے رہنا بس تنہائی میں جہاں تمہارے اور اللہ کے دیور میں اگر میں آپ کوئی حائل نہیں ہے آپ کا حساب وہاں حساب ہو آپ کا مامل محفی صاحب میں اپنے رکھ کے سامنے اپنا حساب پیش کر سکوں یعنی تنہائی میں خلوت میں جلوت میں دونوں حالت میں اللہ سے درنا فقر اور جنا دونوں صورتوں میں اتدال قائم کرنا غصہ ہو غزب ہو یا عام صورتوں میں امن پر اور انصاف پر قائم رہنا اگر اس صفتیں پہلا ہوئی تو آپ نے شکل ادا کر دیا ایسے بندے کو تو اللہ شاکر پرماتے ہیں صاحب کے دوسرے میں ایک اور بھی ہے صاحب مانے جمنا مسیبت آئے پریشانی آئے کسی پسند کی قلفت آئے اللہ کے فیضے پر جمع ہوا یہ سب بار ہے سبر کرنے والا ہے چاہے جیسے حدات ہیں یہ مومن کے صفات میں سے یہ سبت ہے آپ نے خطر سنایتر آپ کو تازہ کر لیجی نبیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ویس خواب اکرام پر نشکو علا رخا ورنسلو علا البلا ونرزا بالخزا نشکو علا رخا خوشانے پر ہم سبر کرتے ہیں بلاوں پر ہم سبر کرتے ہیں ونرزا بالخزا اور جو فیصلہ جائے ہوتا ہوں پر ہم راضی ہوتے ہیں ان دین سبتیں ہمارے لئے موجود ہیں ایمان کے علامت آغا نے کہا مومنو نا انتو ورب بلکعبہ رب بلکعبہ کی نسم کی تم مومن ہو یہ وصل میں مومن کی دیانا سبار اور شکو کا کشارہ کر دیا جب کسی میں صبر اور سکر کاماتا ہے تو اس پورے واقعے میں ان کے واصل شانیاں موجود ہیں اور سبار ہی نہیں ہے شکر ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ایسے واقعات آئیں گے اور جائیں گے اور اس بندے کی آنکھ کی تگیرے گئے یوں ہی غابی بدر جائے گا اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ بلانے آپ کو پیچھے دیکھا کر ابلا ابلیس کا جو چلنجز تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹا کر جہنم میں ساتھ دے داؤں گا اس پر اتصلا کیا ہے تاکہ لوگوں کی آفر پل گائیں اور البتہ حقیق سچ کر دکھایا ہے غنبر ابلیس نے اپنی اٹکل اپنا تخمینہ فلطبعو کہ لوگوں نے اس کی اعتماد کر لی مگر ایک فریق من الممنی ایماندار والوں میں سے مطلب کیا ہوا ایماندار والوں میں سے ایک فریق واقع ہے بغیاء تقریبا لوگوں نے شیطان کو فروق کر لیا کہ کون کا تارا ہے یہ رب خریم برمائے سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا زن اور تخمینہ اور پر اٹکل کی لوگوں نے اس کی اعتماد کر لی سوائے ایک فریقی اور ایماندار والے مطلب کیا ہوا اقصریت شیطان کے تیچے ہیں اقصریت شیطان کے بھی شیطان گئی اور ان میں سے جو مومن ہیں وہ اس سے بچ گئے اب یہاں سے لوگوں کے دماغ میں اشتوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان سے بچنا پڑا مشکل کام ہے اللہ کو ماتے نہیں مشکل کام نہیں ہے ہم نے تمہارے اوپر اس کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ تم بچنا کہو کہ نہ بچ سکو کیا رسول اللہ کیا اللہ کی تنبیر لگو یہ فرمایا کہ تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ اتنا طاقت ہو رہا ہے کہ ہمنا چیلنس پورا کر رہا ہے اور سب اس کے فارو ورس بن گئے سب اس کی طاقت میں مملو ہو گئے نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کو فارو کرو میں وہ تمہیں کیا کر سکتا وہ تمہارا باشا نے یہ کسر کلم کر دے گا وہ تمہارا غزام دے کی کھانا پینا بند کر دے گا وہ تمہاری سانس کا مارک نہیں کہ تمہارے کو کسر کر لے گا اس کا کنپ پر کتنا زور ہے جتنا ہم نے اس کو دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف جاننا چاہتے ہیں ماننے والا کون ہے شکل کرنے والا کون ہے تو افراد ہوگا ہے بس بار دفعہ باشا ہم نے بیٹوں کو دوسرے لوگوں سے لڑاتے طاقت یہا ہے بس وَمَا كَانَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ سُلْفَان اور نہیں ہے اس کا لوگوں پر کوئی زور مِنْ سلطان سلطان کے مانے باشا زور سلطان دریل گران اللہ مگر لنعلم آکھا کہ ہم جان لیں مِنْ 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 بِالآخِرَة کون ایمان اللہ کا ہے آخلت پر مِمْمَنْ ہوا مِنْحَا ان لوگوں میں سے وہی اس کے بارے میں بے شک کن شک میں ہے یعنی شک میں کون ہے اور ایمان میں کون ہے یقین کس کو ہے شک کس کو ہے کس نہ جاننے کے لیے ہم نے اس کو طاقتی ہے اس سے بڑھ کر آفات کچھ کے پاس نہیں ہے اور اس طاقت کا اور تسکرہ سلطان ابراہیم کا آیت دیلہ میں تصدیل ساتھ چکا ہے وہ قیامت میں خود کہے گا انہوں نے میری پکار پر لگ بیر خود کہا ہے اور یہ اپنے ہمارے کسی میدار ہیں صرف میں نے اس کو دعوت دیا انہوں کو قل کر لیا اللہ اندعو کن فتجب کن تو شیطان کا ہم پر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ ہماری قرآن پر کچھ کروا سکتا ہے ہاں چکمہ دیتا ہے لائج میں ہمیں ایکشی چیزیں دکھاتا ہے آپ لاؤں اجھر آجاؤں یہ اچھا سم زبان دکھاتا اور انسان اقل مند ہونے کے باوجود انہوں نے جانتا کیلئے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا وہ کتاب ونمائی کرتی ہے کہ تمہارے لئے کیا مفید ہے کیا مفید ہے اس کتاب کی مطابق سلیں گے تو شیطان کا چکمہ تمہارے خلاف تانے کر سکتے ہیں اس کی اس کتاب کو پکڑنا ہے مضبوط نہیں جسا یہاں کہا گیا وہ رب بکارا کل نشائیم حفیظ اور آقا پر دکار ہر شئے پر حفیظ ہیں حفیظ کے والے نگاہبان ہے جس کی نگاہبانی اللہ خود کرے اس کے لئے کوئی غیر کیا دخل دے سکتا ہے اللہ کا اللہ کل شئے کل شئے کا مطلب ساتھوں زمین اور ساتھوں آسمان اور ان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا نگاہبان کون ہے اللہ کسی باق کا اگر نگاہبانی کرنے والا مضبوط ہے کوئی پرما سکتا ہے زمین اور آسمان ساتھوں زمین ساتھوں آسمان ان میں دو چیزیں ہیں یہ ہے اللہ کل شئے ہر شئے پر حفیظ ہیں انہیں نگاہبان ہے حفیظ کرنے والا اور جس کا حفیظ کرنے والا چوٹر سو نگاہبان ہو اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے بتانا مسئل یہ ہے کہ جو بندے اپنے اللہ کی حفیظ میں آ جاتے ہیں شیطان وہاں اثر نہیں لگ سکتا ہے اور جو بندے شیطان کی حفیظ میں شیطان کے چرمے میں رہتے ہیں اور اللہ سے خافر رہتے ہیں شیطان کا عددہ اور بصیرہ وہی بندہ ہے اس آیت ہمیں پیغام دیا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو شور آدھا کرو اور اللیس کے چرمے میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ محافظ ہے اس کی حفاظت میں رہنی پیلئے آوز بللہ کا تصر سے استعمال کرو جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے اس کے واسے اللہ نے کتاب دے دی ہے اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑنا عمل کرنا تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں اور اللہ کی حفاظت میں دلانی میں آ جائیں اللہ تعالیٰ احمد کا ناسان فرمائے رنگو پورا ہو گیا الحمد اللہ ہم سے بخواہ کرنا ہوگی دعا کریں